تنوین کہتے ہیں جی سر پر تنوینوں سے منعون کہتے ہیں تنوین کیا ہوتا ہے تنوینوں سے آخر ہوتا ہے جو پرلی میں کے آخر میں آتا ہے اس لئے تنوین کی آواز آخر کی طرح ہوتی ہے تیرمہ سوال ہے کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں کھڑی حرکات کس کے قائم مقام ہیں اور کھڑی حرکات کو کس طلاب پڑھیں گے کھڑا جوا خراج ایر اولٹا پیس کو کھڑی حرکات کہتے ہیں کھڑی حرکات حروف مردہ کے قائم مقام ہے اسی لئے کھڑی حرکات کو ہی حروف مردہ کی طرح ایک علی پیانی دو حرکات کے برابر خیشتر پڑھیں گے حروف مردہ کتنا ہے کون کون سے ہے اور انہیں کس طرح پڑھیں گے حروف مردہ دو ہے واؤ لین اور یا لین واؤ ساکین سے پہلے جبر ہو تو واؤ لین ہوگا یا ساکین سے پہلے جبر ہو تو یا لین ہوگا واؤ لین کو بگر چے بگر جھٹکا دیئے نرمی سے معروض پڑھیں گے اندرما سوال یہ ہے کہ حروف کل کلا کتنے ہیں کون کون سے ہیں اور ان کا مضممہ کیا ہے حروف کل کلا پانچ ہے کوپ توبا جین ڈال اور ان کا مضممہ کتوبو جدین ہے ماسا اللہ میری پیاری بہن میناج آپ نے میرے سوالوں کے جواب سائی دیئے اور اللہ عج و جل ہمیں علم دین مزیدے سیکھنے کی نیک توفیق قطع فرمائے آمین یہی ہے عرضو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے عرضو تعلیم قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح ساکھ میرا کام ہو جائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ نارے تقبیم سبحان اللہ بھئی بہت بہت خوب محنت بہت خوب محنت کی ہے بہت پسند آیا بے گا جزاپ نون سٹوپ سوال جاپ جس میں کافی بڑے بڑے لوگ بھی اچھم میں پڑ جاویں اتنی محنت اتنی شدید جذبے کے ساتھ یہ ہم نے دیکھا اور بہت خوب محنت نظر آئی بھئی حضرت بہت خوب پروگرام کو آگے کنٹیوڈ کریں گے بینہ ٹائم ویس کیے چار نمبر تک ہم آئے گے ایک اور ناس شریف لے کے آ رہے ہیں نام ہے سونیا وحید ناس شریف لے کے آ رہے ہیں جلدی سے جلد سٹیج پر آ جائیں سونیا وحید حال دل کس کو سنائے بہت ہی بہترین امدانات ہیں بہت بہترین خلام ہیں بارہ ہم نے سنا ہے آپ دیکھیں سٹیج پر کس امدگی کے ساتھ بچے پر بھم کر رہے ہیں کتنی محنت کی ہوگی جو زبانی کلام کر رہے ہیں بچے جو بہت محنت کا نتیجہ ہے تو آپ کے سامنے پیش ہے سونیا وحید حال دل کس کو سنائے شروع کریں اسلام علیکم اسلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ نتی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پنے سے پہلے آئیے ہم اور آدھ ملکر آقائے کائنات فرمائے موجود تاجدار حرم ہم ابھی تمام نبیوں کے سردار بے کس کے بس بے کس کے بس تمہارے آقا تمہارے آقا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے انداج میں درو دے پاک کانا جنانا پیس کریں اور کریں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں گنام مصطفا ہوں اے میری پہچان ہے میں گنام مصطفا ہوں اے میری پہچان ہے گھن دل پہ جائے گنی پہچانے ہوں کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا زینہ اپنا منہ اب اسی جو حق تل پہ ہے اپنا زینہ اپنا منہ اب اسی جو حق تل پہ ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں بھی کیسے مان جاؤں سام کے دربار میں میں بھی کیسے مان جاؤں سام کے دربار میں سینے کوئی ریدہ ہے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اے تو ہو سکتا نہیں اے تو بات ممکین ہے میرے گھر آلا ماں آئے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اسلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ بہت عالی خلام پڑا بہت بہت خوبصورات بہت خوبصورات انداز میں پڑا بچی نے بچی نے کابل اداد اب ولک ناصر لے کے آ رہے ہیں سانیا ناصر اسٹرے پہ آ جائیں سانیا ناصر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں ایک بہترین ناد کلام بہت ہی امدہ کلام اسٹرے پہ آ جائیں اسٹرے پہ آ جائیں سانیا ناصر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے ہو سکتے داستے نواز ہیں شروع کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کیچوں میرا دین اور دنیا مدین سبحان اللہ سبحان اللہ میرا جنبار دنیا مدین میں ہے عرصیں آدم کم جس کی بری شان ہے جن پر لکھو ہی محلہ نہیں جن کا ہم پر لکھو ہی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے عرصیں آدم کم جس کی بری شان ہے محلہ محلہ مدینے میں ہے عرصہ دنیا محلہ نمجھا یہ شہر مصطفی ہے یہ شہر مصطفی ہے مدینہ کریم ہے سب کو لبھا ہے مدینہ کریم ہے یہ شہر مصطفیٰ ہے کیوں نہ کریم ہوئی کہ آقا کریم کا کیوں نہ کریم ہوئی کہ آقا کریم کا سکن جو بن گیا ہے سکن جو بن گیا ہے مدینہ کریم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھر مجھے موٹے کا کوئی خطر ہو نہ ہو موٹے کیا زندگی کی بھی پھر ہو نہ ہو موٹے کیا زندگی کی پھر ہو نہ ہو پھر سے سرکار مجھے سے کریں سبحان اللہ 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 ک موٹے سے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے سے بچے ایسے بھی anxiety پڑھنے میں بچے چندوقت جائے اس طرح آواز سور بھول نہ ہو تو بہتر ہے بچوں کی خونستہ افضائی کریں اب آپ کو ایک سٹیٹ پر ایک پروگرام ہوگا ڈراما ہے مقالمہ قرآن پڑھا ہوگا یعنی قرآن مقدس کے اوپر یہ ایک مقالمہ ہوگا جس کے لیے بچے تیار ہیں میں نام بولوں گا فوراں سانیا پارو نسری رانیا سینور امرین سازیہ جویا سبحانہ کریم سبحانہ انیس سائل سائل نومینہ سپرینا یہ تمام بچے جو نام بولیں وہ آپ اسٹیٹ پر آ جائیے لیکن بہترین آپ کو ایک ایسا دیکھنے کو ملے گا جو سائل آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو سائل یہ عمومن ایک بڑے اسٹیٹ پر ہوتا ہے ہر جگہ دنیا کے ہر قومے میں ہر بڑے بڑے مجالس میں یہ پروگرام ہوتے ہیں اس طرح آپ کے یہاں یہ شاید پہنی بار ہے یہاں سے آپ کو ایک بہت ہی بہت سبق ملے گا دیکھیں بچوں نے بہت پہنت کی ہے بیٹھ جائیے بچوں سے سامنے جو بیٹھے ہیں ہم سے مجالس سے بیٹھ جائیں اے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے تمام حضرات سے مجالس سے یہ بچوں کے پر کنٹرن کرے ایک بچہ ینگسٹر گیاں ہاں تو میں بات کر رہا تھا یہ ایسے مقالمیں یہ بڑے بڑے مدارس دنیا کے ہر مدارسوں میں جو بڑے پرفارم اسٹریٹ پہ ہوتے ہیں وہاں دیکھنے کو ملتا ہے اور آج آپ کو یہ بہت ہی مزا دے گا اور آپ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے مقالمہ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ اس کے اوپر آپ بچے آپ کو ایک مقالمہ یا رامے کی شکل میں ایک میسے دے گی آپ دیان سے اس کو سنیں تو اب شروع کیا جا رہا ہے آواز اگر بند ہو جائیں چاروں طرف سے تو اور مجائے یہ جو میرے سامنے جو دیوان بچے رہے ہوئے مہربانی کا چھوپ رہے ہوئے میں سبحان اللہ کے ہوئے یہ جو بچیاں ناشری پڑھتی ہے تھوڑا سا آواز دوئے تو تم سبحان اللہ کی آواز کو اپن کرو تو بچوں کندر بھوش پیدا ہوگا تم تو خاموش بیٹھے ہوگا تو بچے بیٹھے گھبرا جائے ہوئے تمہاری چھوپ رہے نا یہ دن کو موردہ کر دے گا اتنے تم خاموش مہربانی کرتے مدھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن 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 بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں سرگار کی صیرت سے جنا ان کو سجاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں قرآن پڑھاؤں دنیا کی بھی تعلیم میں ضروری ہے پڑھانا جیون کا گزارہ ہے ہنر مند بنانا اخلاق اور تحسیب کا مقصد نہ بلاؤ اخلاق اور تحسیب کا مقصد نہ بلاؤ میں یہ نہیں کہتی انہیں انگلیس نہ پڑھانا جی امی کا مشرل انہیں کبتان بنانا میں یہ نہیں کہتی انہیں انہیں انگلیس نہ پڑھانا جی امی کا مشرل انہیں کبتان بنانا ہاں پہلے مگر جینے کے ہر کار سکھاؤ بی ایس بھی کاراؤ انہیں ایم بی اے کاراؤ سائنس بھی پڑھاؤ اور چاند پہ جاؤ بی ایس بھی کاراؤ انہیں ایم بی اے کاراؤ سائنس بھی پڑھاؤ اور چاند پہ جاؤ سسر کے مگر پہلے مشرمان بنایو کوری آنے پڑھاؤ کوری آنے پڑھاؤ کونے آنے پڑھاؤ کونے چکا ہے موحولے ہمیں پاک ہے کرنا اب بنتے ہوا کو ہے حیادار بھی بننا کونے چکا ہے موحولے ہمیں پاک ہے کرنا اب بنتے ہوا کو ہے حیادار بھی بننا پردابوں میں ماتھی ماں کا یاد چلاؤ کونے آنے پڑھاؤ کونے آنے پڑھاؤ کونے آنے پڑھاؤ کیوں علم سکھاری میں ضرور دیکھتی کا دامان پہلا جو مدرشاہ ہے وہ گھر کا ہی ہے آگان کیوں علم سکھاری میں ضرور دیکھتی کا دامان پہلا جو مدرشاہ ہے وہ گھر کا ہی ہے آگان جنت کی اچھی لاؤ کو آسان بننا کونے پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ دور Elect장 کونے پڑھاؤ عالم بھی بنانا ان�� مفتی بھی بنانا جنت میں اگر جنتِ آلؑ کو ہے پانا عالم بھی بنانا انہیں مفتی بھی بنانا جنت میں اگر جنت آنا کو ہے پانا پھر باچھو وہ تم حافظ قرآن بناو آنے پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ تم سکر کرو رب سمدار اس ہے جو دلدے پڑھ لکھ کے یہاں دین کے نائی ہیں نکلتے تم سکر کرو رب کا مدار اس ہے جو دلدے پڑھ لکھ کے یہاں دین کے نائی ہیں نکلتے گھر گھر میں رہنی چاکے تم اعلان کراؤ آنے پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ اس دیس کا سرمایا ہے بچے یہ بطن کے مرسمت محق سے رہے یہ پھول سمن کے تو ہی دکھا یہ درس ان سے یاد لاؤ پڑھاؤ بچوں کو اپنے ساہی بیری ماں گناو پڑھاؤ سرکاری کی تیرک سے جرائن کو سجاو پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ سلام علیکم ورحم ورحم بہت تی محنت بہت امدہ طریقے سے سمجھایا عوام کو ہمارے معاشرے میں قرآن مقدس کی کیا اہمیت ہے یہ بتایا ہے اور بچوں نے ایک میسیج بھی دیا اس میں کہ قرآن کسی دنیا بھی تعلیم کو روکتا نہیں ہے قرآن کسی بھی فیلد میں ہوا کسی بھی طریقے سے کوئی انسان جو پڑھنا چاہتا ہو جس انسان جس چیپ میں انٹریسٹڈ ہو وہ بھی کر سکتا ہے قرآن کے طرف سے بالکل اجازت ہے لیکن قرآن پڑھاؤ قرآن بھی پڑھانا ہے ہمیں یہ بات بھولی بچوں نے یہ میسیج دیا ہے آپ کو ماشاءاللہ پبلک کا بھی اچھا ساتھ تھا بس اسی طریقے سے تو بیچ میں کھاموں سے وہ بھی چاگت ہو جائے وہ بھی بیتار ہو جائے تو بڑا پرم ہو جائے گا یہ مائک کی سائد میں جو جوان بچے بیٹھے وہ بیچوالے وہ اگر جاگ جائے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی آپ نے دیکھا یہ آپ کی ہاتھ کو اٹھانا سبحان اللہ کہنا کتنا سکسکسپول یہ ڈرامہ ہوا تو آپ ایسے ہی بچوں کو ساتھ سکا دیتے رہے انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آپ ایک تقریر ایک بچی دیکھ کے آ رہی ہے سوپیا بانی تو آپ کے سامنے ایک تقریر ہوگی موت دبانہ مزارش ہے تو ادھر ادھر اگر آپ چالوں جلسے میں بچی بھولانے تقریر یا کچھ میں نات پڑھے تو شورگول نہ کریں کیونکہ اس کا دھیان جو ہوتا ہے وہ ہڑ جاتا ہے تو اسٹیٹ آ جائیے سوپیا بانی جل سے جل اسٹیٹ آ جائیے تو ملائشہ کریں ایک تقریر بچی آپ کے سامنے پیس کریں گی کوشش کریں کہ بچی کیا میسیج دے رہی ہے ہم کو جھجور رہے ہیں یہ بچے ہم کو ہمارے محلے والے کو ہمارے مسلم معاشرے کو ایک جھجور کے جا رہے ہیں ہر پروگرام ہر بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے آپ سے تو سمات کریں سوپیا بانو کو شروع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونشل لیلا رسول کریں اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن وحیم صدق اللہم علانا اللزیم وصدق الرسول اللبی کریں وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِقَ اللَّمِينَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الْحَمْدِ اللَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے ہم سم مل کر آقائے نامدار مدینے کے تازدار ہمارے آقا تمہارے آقا جنابِ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ دردِ پاک کا نظرانہ پیس کریں اور پڑھیں خدایت پاک کا فرمان بات کرتا ہے خدایت پاک کا فرمان بات کرتا ہے دونوں جگہ کا نگاہ بان بات کرتا ہے مقام دیکھے کوئی سرورے تو عالم کا مقام دیکھے کوئی سرورے تو عالم کا تو میرے رسول سے قرآن بات کرتا ہے خدا اللہ گجل جائے کسی گلی سے میرے سرکار گجل جائے کسی گلی سے میرے سرکار تو قدم قدم پر فرمان بات کرتا ہے خدا اللہ آئیے ایک مرتبہ آقائیں کائنات پر ایک مرتبہ پھر سے دردِ پاک کا نظرانہ پیس کریں اور پڑھیں عزب موز راہ حضرات دیکھئے عزب موز راہ حضرات دیکھئے داماد مانگتا ہے خیرات دیکھئے سداول اکھار سین وزید دتری فرمان موزید حاضر سمائن اور میرے راہ حیم کے ہم سبرو آج کا میرا زیر بحث موزر دہہت کتنا ہے جنابِ اللہ اگر میرے دہہت کا تفسیرہ کیا جائے تو مجھے شرم آتی ہے ان ناؤ زوانوں پر جو اپنی بیٹیوں کے پلپوڑے کھلے عام دن دہارے ان کی دہہت کی مام کرتے ہیں اپنی لڑکی پلپوڑی اسے علم زیوان آرازتہ کی اخلاف دیئے دہہتی پہ تمنون مال اکمار کیا لیکن جنابِ صدر جنابِ صدر جب انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک پھول کی طرح سینے سے لگائے رکھا جب پھول کو کسی اور گھر میں سجانے کی کوشش کی گئی تو جنابِ صدر جنابِ صدر یہاں یہاں دہہت کے مطالبات ہو جاتے ہیں میں ان پر ایک قصہ بیان کر دی ہوں توجہ چاہوں گی جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوس کا اظہار کرتے ہوئے جس رحمت کو جھٹلا رہے ہو بوس کا اظہار کرتے ہوئے رہ جاؤ گے آنکھیں میں صرف افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جس جنت کو پانے کے لیے دی چاری ہجار قربانیاں جس جنت کو پانے کے لیے دی چاری ہجار قربانیاں وہ درجہ مفت میں دلوائے کہ تمہیں تمہاری بیسیاں تمہیں تمہاری بیسیاں اگر یہاں بیٹھے سے کسی سے بھی یہ سوال کر دیا جائے کہ دہہت کیا ہے تو ہر کوئی یہ کہتاں نظر آتا ہے دہہت حرام ہے دہہت نظائز ہے اگر لینے کی بات آ جائے تو جنابی صدرہ اس سبائیگات کوئی نہیں کرتا ارے کرے با کی کرے گا بھی کیوں جب وہ فت میں سونے کی چڑیاں جو ہاتھ میں رہی ہیں اے گمراہیوں اے حوش کے پہنچائیوں یاد رکھو اس دن کو اس روجے محصر کو جس دن تمہیں اپنا موہ بھی دکھا رہا ہے اس دن ترسو گے اس دن ترسو گے کہ کاش کاش میں اس وقت دہہت نہ لیتا تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا جب جنابِ صدرہ جکر کیا جا رہے تھے تو اس بھی سالماسون سمینہ کا چہرہ یاد آتا اس بھی سالماسون سمینہ کو بھی جہز دیا گیا تھا اس کی ڈولی بھی سونے سے سجائے گئی تھی وہ بھی آئی تھی اپنے دل میں ہزار ارمان دیئے لیکن جنابِ صدر اس دہہت سے کھاتے اسے موت کے گھات اتار دیا اگر اس زہر سبائیتات نہ کرے تو اللہ تانے آنے والے ایسے کتنی سمینہ ہوگی کتنی سمینہ ہوگی جو دو ٹکے کھا کے پیون کر دیتی ہوگی ارے گوار طلب کی بات تو یہ بھی ہے رسے داروں میں درائن ڈالے والا ہے دیتی دلوں میں بھراشیاں پیدا کرنے والا ہے دیتی ارے میاں بی بی کے درمیان جھگڑے لگانے والا ہے دیتی ارے معصوم بچیوں کو موت کے گھر اتارنے والا ہے دیتی اور کتنے مثالیں دوں اور کتنے مثالیں دوں یہ داہیز داہیز نہیں ایک فدنا ہے یہ داہیز داہیز نہیں ایک فدنا ہے ابھی بھی وقت ہے سب لوگ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ اس آخریت سے پہلے اس آخریت سے پہلے اور کوئی عذاب نازل ہونے سے پہلے اور میں اپنی تقریف اکتمام چند اثار کرتی ہوں ملازہ فرمائیے گا بہت سی عزیستی لوگیں سہر کی دگڑ بہت سی عزیستی لوگیں سہر کی دگڑ بہت خریدہ ہشیناؤں کا نور قدامن سبک سبک کی تمنہ دبک دبک دگن سنا ہے ہو بھی چکا مثال منزلوں کا بڑھ چکا ہے کرانے سب ابھی کمی نہیں آئیں نزاد دل دور بڑی نہیں آئیں چلے چلو منزل بنی آئیں چلے چلو منزل بنی آئیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا لَبَلَادْ سرکار کی آمد زندار کی آمد نارِ تقبیر نارِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی عالی طریقے سے ہمارے موسکرین محاصرے کہ آج یہاں پڑھاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچوں میں عمد آ جائے بہت ہی بہت ہی خاموس ہو جائیں جیسے کہ حضرت نے فرمایا بہت ہی بچی نے ایک محفر قائم کرنی یعنی محفر نوٹ نہیں ایک معاشرہ کو جنجوڑ کے رکھ لیا ہے اس کے اوپر چند اشار کہ آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا اپنے قابے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب ابابیلوں کلش کر نہیں آنے والا تو یہ بچوں کے حوصلہ جو بڑھانے کے لئے تمام لوگ حاضر آئے ہیں تو کچھ سیکھ کے بھی جائیں جو مسلم معاشرہ میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اگر یہ بچے تیار ہو گئے تو آنے والے بھوشے میں آنے والے فیوچر میں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک معاشرہ قائم ہو جائے گا اسلامی انشاءاللہ تو اب پروگرام کو دے کے آگے بڑھتے ہیں پھر ایک مرتبہ ایک سوال جواب کا شیشن ہے جس میں فرید غفار مشت ربانی یہ بچے اسٹیٹ پہ آئیں گے مراد ربانی فرید غفار مراد یہ دونوں بچے سوال جہاں دیکھیں کچھ سیکھ کے جائیں بچے ایک پیسج دیں گے دیکھیں سمجھیں خاموس ہو جائیں سمجھیں اسلام علیکم برحمت اللہ برحمت اللہ سوال سوال ایک 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 سوال تسرا سوال نمبر پانچ ایمان کسی کہتے ہیں جب ہم ایمان یہ ہے کہ اللہ ورسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ جانے اور دل سے یقین کرے اسے ایمان کسی ہیں سوال نمبر چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام حیرت بہا راتی اللہ تعالیٰ نمہ ہے سوال نمبر چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کن کے لئے رحمت بنا کر بھیجا سوال نمبر چھے پانچ شیل کران مجد میں سب سے لمبی صورت کونسی ہے قرآن مجید میں تب سے لنپی سورت سورہ الپکرہ ہیں تو اللہٰ اب ambas کونسی سورت بسم اللہ تعالیٰ پر بغضی وقتی ہے سورہ ایٹ ہوگا والیکم اسلام صحان اللہ بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے شخصان اللہ انہیں دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کس طرح تیاری کی ہوئے گی انہوں نے بچوں نے کس طرح انہوں نے یہ چیزیں یاد کی جہنے کمپیٹرائیز بھائی کمال کر دیا بہت محنت کے حضر بہت خوب کامیر داد اب آپ کے سامنے ایک ناسریف لے کے آ رہے ہیں پتھان تمنبانو گلام مہیر دین وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے تو آپ کے سامنے پتھان تمنبانو گلام مہیر دین اشتے پہ آئیں گے اور ایک ناسریف آپ کے سامنے پیش کریں گے عدب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے سرکار کی ناسمات فرمائے وہ سرکل داد دیں خاموس رہیں عدب سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کی قیمات دور آئیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے ناسریف سننے اور سنانے سے پہلے آقائی نامدار مکی مدینے کے تازدار ان کے بارگاہ میں ہدیائی درود کا نظرانہ پیش کریں اور گلت آواز سے پڑیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سکیتنا مولانا محمد باری و سید وہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے وہ پیارا نبی ہے پیارا نبی ہے وہ شڑا نبی ہے شڑا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لئے میں فلکانین شجی ہے پھر دوست بری جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ جس کے لئے میں فلکانین شجی ہے پھر دوست بری جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ ہونس میمہ کی مدنی وہ میرہ نبی میرہ نبی میرہ نبی ہے احمد ہے محمد ہے محیفت میں رسول ہے مکدوم ملعبی ہے وہی والی قل ہے احمد ہے محمد ہے محیفت میں رسول ہے مکدوم ملعبی ہے وہی والی قل ہے ان پر ہی نظر ان پر ہی نظر سار زمانے کے لگی ہے وہ میرہ نبی میرہ نبی میرہ نبی ہے وہ میرہ نبی میرہ نبی میرہ نبی ہے وَا شَمْ شَمْ شَدُحَا شَهِ رَحِي عَنِ وَرِكِ جَلْقِ ہے وَا لَيْلُ سَدَائِ وَا لَيْلُ سَدَائِ وَا لَيْلُ سَدَائِ وَا لَيْلُ سَدَائِ اللَّهَ قَ فَرْمَانِ عَلَمِ نَشِّرَحَ لَقَ شَدِ منزوب ہے جس سے ورفانا لقا ذکر جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر زلزل ہے وہ میرہ نبی میرہ نبی ہے وہ میرہ نبی میرہ نبی میرہ نبی ہے اسلام علیہ نبی بہترین کلام پڑا آپ نے سنا بچی نے کس انداز میں کس جہو جلالی سے یہ کلام سنایا اور بہت ہی بہترین کلامیں بارہاں سنتے ہیں بھئی دات دینے پڑے گئی ان کے ماں باپ کو بھی جنہوں نے اس بچی کو اس ٹیٹ تک پہنچایا اور حضرت کے کہنے کے مطابق محنت بھی کرائی کابیل دات اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ناس سری پہ کور لے کے آ رہے ہیں سینور مناف پیاری ماں مجھ کو تیری دعا اس طرح کا ایک کلام پیش کریں گے آپ کے سامنے سٹے سے سینور مناف آئیے سینور بانو اور مناف سینور مناف پیاری ماں مجھ کو تیری دعا اچھا ایک ساتھ میں یہ جوڑی کے ساتھ آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے آپ سنے وہ ساتھ میں دعا خامو سے خیال کی جائے سنو کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاریے تیرے آن چل کے تھنڈی ہوا چاریے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاریے تیرے آن چل کے تھنڈی ہوا چاریے لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تُو مسکرا کر سبے جگہ تیرے تُو مجھ کو اس کے سیوہ اور کیا چاہیے پیاری ماں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے تک سائے میں بھولو بھلو تھام کر تیری انگلی میں بڑھتی چلوں آسرا آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے خدمت سے دنیا میں اجمت ملی تیرے خدمت موکے نیچے ہے جنت میری اندہ پھر سر پہ سایا تیرا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آن چل کی تھنڈی ہوا چاہیے ماں تو جنت کا پھول ہے ماں تو جنت کا پھول ہے پیار کرنا اس کا اصول ہے دنیا کی محبت فضول ہے ماں کی ہر دعا قبول ہے ماں کو ناراض کرنا انسان کی دھول ہے ماں کے قدموں کی مٹی جنت کی دھول ہے بچی کا گھر میں ماں کی گول ہے تو یہ ثابت کیا الحمد اللہ خوب محنت کی اور دعائیں لی ماں باپ کی ایسے محنت پیس 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 کرنے جا رہی ہے بچی سنیں اور جذبے کے ساتھ سنیں وہ سگر دار دیں تو آپ کے سامنے ہیں یہ نات شروع کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نات سننے اور سنانے سے پہلے آئیں اقمت درد پاک کا نظرانہ پیس کریں اور پڑیں لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ خد کو مٹا دیں گے ہم چال اٹھا دیں گے ہم چال اٹھا دیں گے نہ مشے آقا پر ہم سر قتا دیں لبائت 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 لیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے ہم دریا دریا بستی بستی نبی کا عام پرو پیانے آقا کے لیوانو ہاتھ میں لالو ہاتھ جھلو تم پہ نبی کے ہر دل میں تم جا کے دیمے چلاؤ اوچھے میں اوچھا نبی کا جنسہ ہر گھر میں لے راؤ خود کو پتا دیں گے خمجہ لٹا دیں گے خود کو پتا دیں گے ہم کھا لٹا دیں گے ناموش اکا پر ہم سر کھٹا دیں گے لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ حاضر ہیں حاضر ہیں ہم لبائک 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 یا رسول اللہ لب پر نہ رہتے پاک کا نغمہ قلبی ساور حاضر ہیں میرے نبی سے میرا رسطہ کلبی ساور آدمی ہے بچہ دو دستا کی نبی کو گہر گے مسلم زندہ ہے مجھے نبی نے کا جذبہ کلبی ساور آدمی ہے خود کو پٹا دیں گے ہم چاہاں اٹھا دیں گے خود کو پٹا دیں گے ہم چاہاں اٹھا دیں گے ناموشے آقا پر ہم چاہاں اٹھا دیں گے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ رنگوے رنگری جنگے جوڑو تھاؤں نگم بجوالا ہم سے راضی ہو جائے با سون بدینے والا اس پر چند کے سائے دلے تم مل بر قدم بلاؤں مجھے میں مجھا نقلی قدم تاہاں لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک آن اے رمائک بنا لبائک 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 رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نارے تقبیر نارے رسال توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی اللہ میں ایک بات کہتے ہیں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بولے ہیں اس کی یہ گل ستہ ہمارا ہم اعتراف میں رہنے والے تمام لوگ کو کمیٹی کا ہنسلہ اب جائی کریں اس کے لئے اپیر کرتے ہیں اور بھوپ محنت کریں اسی طرح اب اور ایک انشاءاللہ نہ سریف لے کے آ رہے ہیں امجد صاحب باتل نے جب جب بدلے ہتے ہو ایک اور ایک اور میں پھر لوٹنے آ رہے ہیں ہم جب ستہ پہ آ جائیں ایک ایک کلاب کے ایک الفاظ میں بہر کریں دل میں جذبہ آیا جائے گا انشاءاللہ پبلک پبلک جو ہے اپنے ہاتھوں کو ادھر کریں اور سبحان اللہ کی دات دیتے رہے ہیں کیونکہ ناس شریف تو سمجھو کہ ہم تو کسی اور جگہ ناتفاد ہونے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی بیعتدین ناتیں تو یہاں سننے گل ہوئی جائی ہے پبلک سے میری اپیر ہے اپنے ہاتھوں کو ادھر کر کے سبحان اللہ کی دات دے رہے ہیں اسلام عیق و احمد اللہ ببرکاتہ ناس شریف سننے اور سنانے سے پہلے ایک ماتا و درست شریف پناہنا پیس کریں اور پڑھئے اللہ حافظ اللہ حافظ باطل نے جب جب بدلے ہیں تیور آلائے تب تب میری زبا پر نارائے نارائے تطبیر اللہ اکبر نارائے تطبیر اللہ اکبر پیارے نبی نے جینا شکایا فہودا ان سے غمت بنایا پیارے نبی نے جینا زقایا فہودا ان سے غمت بنایا پہنائے اخلا کو ایمہ کا زیور نعرائے تکبیر اللہ اکبر نعرائے تکبیر اللہ اکبر نعرائے تکبیر اللہ اکبر میزہ پہ آقا ہم کو بچانا دامن میں اپنے ہم کو جو پانا میزہ پہ آقا ہم کو بچانا دامن میں اپنے ہم کو جو پانا اتنا کرمیہ سافہ محشر نعرائے تکبیر اللہ اکبر نعرائے تکبیر اللہ اکبر نعرائے تکبیر اللہ اکبر سکھتی کو بارو کو عثمان و حیدر اصحاب و ازواز و تکبیر سکھتی کو بارو کو عثمان و حیدر نعرائے تکبیر اللہ اکبر نعرائے تکبیر اللہ اکبر بگدادی بگدادی تک میں خانہ چلتا رہے گا یہاں سے آپ کو ایک اور چی اور ایک سبب اور نیا ملے گا ہر بچہ ایک نیا سبب دیکھے جاتا ہے یہ ایک محنت کا کام ہے یہ جو بچوں نے کمیٹی والوں نے جو محنت کی ہے یہی نام کے لیے تو ان کا حسنہ بڑھائیں خوب محنت لگتی ہے کہ سب خرچہ کرنے میں بہت محنت کی ہوئی ہے اور اُس پر حضرت میں جو محنت کی ہے وہ بھی قابل دار ہے تو شروع کریں سوال و جواب انجم و نعیمہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے شروع کریں میری پیاری بہن نعیمہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں کیا آپ میری سوالوں کو جواب دینا چاہیں گی میری پیاری بہن انجم 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 میں آپ کے سارے سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کروں گی سوال لوہیں محفوز کی چیزیں بنی ہوئی ہیں اور وہ کٹھا پر ہے جواب حضرت ایب نے اب باس فرماتے ہیں لوہیں محفوز کو اللہ تعالیٰ نے سپیر موتی سے بنایا ہے اور وہ ساتھوے آسمان پہ ہے سوال کلم نے سب سے پہلے کیا لکھا جواب اللہ تعالیٰ نے جب کلم کو پیدا فرمایا تو اسے حکم دیا لیکھ کلم نے عرض کیا کیا لکھوں فرمان جان ہوا قیامت تک کی مخلوق کی تقدیل ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ لکھنے کا حکم ہوا سوال آسمانی مسور کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہے جواب آسمانی مسور کتابیں چار ہیں اور وہ یہ ہے توہرے زبور انجیر اور قرآن شریف کتنی آیتیں ہیں جواب توہرے شریف میں دس ہجار سوٹے ہیں اور ہر ایک سورت میں دس ہجار آیتیں ہیں ان سب کی تعداد ملا پر دس لاکھ ہوئی سوال توہرے شریف کس زبان میں نازل ہوئی جواب توہرے شریف سیانی زبان میں نازل ہوئی سوال حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں جو روٹی بنائے اس کا طول وہ احش کتنا تھا جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں کس چیز کا لباس کو زبیتن عطا فرمایا جواب حضرت آدم علیہ السلام نے اس دری دنیا میں ست سے پہلے لباس زبیتن عطا فرمایا وہ بھیل کے والوں کا تھا جسے آپ نے خود تیر کیا اپنے لئے ایک زبا اور حضرت ماں ہوا کے لئے ایک لفافہ مثل کمیز کے اور ایک اوڈنی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنے اماما شاہ اللہ از وزر آپ نے ساری سوالوں کے جواب سئی دیئے ہیں اللہ از وزر آپ کو مسجد علم دن سکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ بچوں کے جذبے کو سلام بچوں کی حمد کو سلام ان کے ماں باپ کو بھی سلام ہمارے قوم کے جو عراقین کمیٹی ہے ان کو بھی ہمارے طرف سے بہت خوکم سلام سبحان اللہ استاد جرامی کے لئے ہم ایک بات کہنا چاہیں گے کمیٹی کی طرف سے کہ یہ جلسہ حد تل امکان ہم نے یہاں پہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے اور یہ بچوں ہیں کی جو محنت ہے اکثر جہاں پر اکثر جہاں پر کچھ کمی بیسی ہو جاتی ہے لیکن یہ اردو زبان یہ اردو زبان ہے جو ہمیں یقین ہوتا چلا جا رہا ہے مولانا اکرام صاحب باپو بیٹھے اور واقع علماء بھی ہیں کہ اردو زبان ہے ایسا شریع زبان ہے جس کو مسلم قوم ہمارے مدارس میں ہی زندہ رکھا ہے آپ تک دیکھا جائے تو کیونکہ اردو زبان کو زندہ رکھنا ہے تو اسی طرح ہمارے بچوں پیچھے محنت کرنی پڑے گی یہ اردو زبان کا قلعہ میں جو ہم جذبے میں آجاتے ہیں اب انشاءاللہ یعنی مکمل جلسہ ہونے کو آ رہا ہے اس سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مہمان خصوصی اپنا قیمتی وقت جو دے کر ہمیں یہاں پہ دیا ہے بچوں کے لیے اور ہمارے محلے والوں کے لیے کمیٹی والوں کے لیے تو ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے آنے والوں مہمانوں کے لیے ہم ان کو کچھ نہ کچھ یعنی گل پہشری کے طور پر ایک کار اکرام ہوتا ہے چھوٹا بڑا تو ہم چاہتے ہیں کہ کمیٹی کے میمبرانگ حاضر ہو جائیں اسٹیت کے اقراب میں تو میں نام بول رہا ہوں سب سے پہلے حاجی حسن بھائی اسٹیت کی طرف آئے جل سے جلد آئے وہ مولانا اکرام صاحب پاپو کا پھولوں کے ہار سے پھول یعنی گل دستے کے طور پر حضرت کے ہاتھوں میں گل دستہ رکھیں گے یہ ہمارے مہمان ہے جو کمیٹی کا مان رکھتے ہو اسٹیت پہ آرے حاجی ابراہیم بھائی جانے بھی آ جائیں نعرے تغبیر نعرے رسالہ علماء اکرام جنہ بار ہمارے علماء اکرام اسلام کی شان مولانا اکرام مہماندین صاحب پاپو پھولوں کے گل دستے سے سواغت کریں گے حاجی ابراہیم بھائی جانے بھی یہ ہمارے ہاں کے مقامی علماء ہیں جنہوں نے خوب مہنت کی سبحانہ نعرے تغبیر نعرے رسالہ حاجی بکسو شیرخان صاحب اسٹیت پہ آرے تشریف لائیں مولانا ستار صاحب جو اسٹیت کے قریب بیٹھے ہوئے ان کو گل دستہ حد پہ پیش کریں گے حاجی بکسو شیرخان صاحب مولانا ستار صاحب کا نعرے تغبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی امر بھائی فتح وہ بھی سٹیت کے قریب آجائیے مولانا نیک حسن صاحب کا گل دستہ کے ساتھ سواغت کریں گے مولانا نیک حسن صاحب کھڑے ہو جائیں اس کے بعد آئیں حاجی کالو بھائی نور خان وہ بھی سٹیت کے قریب آجائیے مولانا حافظ نیسان صاحب کا وہ گل دستہ سے سواغت کریں گے نعرے تغبیر نعرے رسالہ حاجی کالو بھائی نور خان آجائیے سٹیت کے قریب وہ مولانا حافظ نیسان صاحب ہون سکر اسٹیت پر اوپر آجائیے تاکہ ہمارے بزرگ مہمان بزرگ محلے والے ہیں ان کو تقلیق نہ پڑے حاجی کالو بھائی نور خان اس کے بعد حاجی کنی بھائی کمال بھائی اسٹیت کی طرف آئے ہیں مولانا حافظ نارے رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوب منظر ہے کتنا بہترین طریقے سے سواگت کیا ہے بہت خوب حاجی کنی بھائی کمال بھائی اسٹیت کی طرف آئے ہیں مولانا نومان صاحب کھڑے ہو جائیں نارے تکبیر اللہ نارے نسالت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب تو یہ ہمارے خاص مہمان ہیں اس کے بعد ہم ایک جو پڑھانے والے ہیں سالح آپا ان سے ہم گجالش کریں گے کہ وہ ان کو وہیں دے ان کو وہیں پہ گلدستہ پیس کیا جائے ان کی جگہ پر سالح آپا کو سلطانہ بانو وہ آئیں گے اور سالح آپا کو اپنے ہاتھوں سے وہ گلدستہ پیس کریں گے اگر ہو تو تو ان کے خریب جائیے اور بہت خوب محنت کی ہے کمال نارے نسالات نارے محنت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب پروگرام کو آگے بڑھیں گے اس کے بعد جلدن جل ایک جبردست تقریر ہوگی انشاءاللہ دیکھیں آپ اب سانیہ ناصیر وہ سٹیج پہ آئے گی اور ایک امدہ طریقے سے تقریر کریں گے خاموش ایک فیار کر لیں برائے کرم برائے میرون چند لمحے کے لیے خاموش ایک فیار کر لیں اتنی محبت آپ بیٹھے ہوئے آخر میں یہ جلسہ ادھر سے ادھر مت کر ڈالا سکون اتمنان سے بیٹھیں ہو سکے تو من میں درستہ بھی پڑھ اگر وقت مل جائے تو جب کچھ اچھا لگے تو جو اسے سبحان اللہ بولے جب وہ سبحان اللہ کہنے میں پیسے نہیں لگتے لیکن میرے سرکار فرماتے کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں گھر تیار ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تو تطریر پیسے کریں گے سانیہ سانیہ ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ سانیہ ببرکاتہ ببرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صلاة و السلام مولا سید مسحلیم اما بعد فعوض اللہ من سیطان رزیم بسم اللہ رحمان رحیم آج میں آپ سے نماز کے چند خرائض آپ کو بتانا چاہتی ہوں نماز پڑھنے کے فائدے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصہ ناتا کو بتانا چاہتی ہوں نماز دن کا ستون ہے نماز مومنوں کی محراج ہے نماز اللہ جو جل کی خود دی کا سبب ہے نماز سے ریمت نازل ہوتی ہے نماز سے گنا ماغ ہوتے ہیں نماز بیماریوں سے بچاتی نماز نماز کو برز قیامت کے دن سرطان صلی اللہ علیہ وسلم کی فہت نصیب ہوگی نماز کو برز قیامت کے دن ہاتھ میں آمان عمال دیے جائیں گے نماز کو برز قیامت کے دن اللہ جو جل کا دی دار نصیب ہوگا بیماریوں بیماریوں اللہ بدل ناراض ہوتا ہے بیماریوں کی قبر میں آن بھر خات ہی جاتی ہے بیماریوں کی قبر میں گنجہ سام اس لگ کر دیا جاتا ہے بیماریوں اسے بروز قیامت کے دن سکتی سے حساس لیا جاتا ہے جو جان بھوٹ کر ایک بھی نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جھنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے نماز میں شکری کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسل یا ٹوٹ ہوت کر ایک دوسرے میں پہ بست ہو جائے گی اللہ اکبر نہ مسجد میں بیت اللہ کی دباروں کے ساہے میں ہے نماز ایک زیادہ ہوتی ہے تلواروں کے ساہے میں اللہ پاک ہوتی ہے تلواروں کے ساہے میں اللہ پاک ہم سب کو پانچ بٹ کا نمازی بن آمین نعر تکبیر نعر رسالت جسن اید ملاد النبی نماز کا دعوان انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچی کا جذب کو اس کی امت کو سلام ہے بہت ہی شورہ بیانی آپ کے سامنے بیان کی سبحان اللہ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں سوال جواب نصری سانیہ بچوں پیش آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھیں جواب آت ہوں گے کچھ بچوں سکھنے ملے گا ہر ایک پروگرام میں کچھ نایات اخناق ملتا ہے الحمدللہ خوب محنت کے ساتھ بچے آتے ہیں ہونسے خلص دات سے نواز ہیں خاموز ہو جائیں چند منٹ کی بات ہیں انشاءاللہ جلسہ آپ اختتام پر ہیں ہنسلہ رکھیں تو آپ کے سامنے سوال جاؤ شروع کر اسلام علیکم برمت اللہ برکات میری پیاری بہن سرین میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں آپ میرے سوال وں چاہتی مراد ہے جو نمازی نمازی کا بدن لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو سترے عورت کا مطلب ہے سترے عورت تکلی نیل بتا دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے تکبیر تحریمہ سے مراد نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ہے نماز کی کتنی فرائض ہے اور کون کون سی ہے نماز کے ساتھ فرائض ہے اور وہ یہ ہے تکبیر تحریمہ کیام قراج ربوز تجدہ قائدہ آخر خرز بھی تنی تکبیر اللہ سے کیا مراد ہے تکبیر تحریمہ کو تکبیر اللہ کہتے ہے یہ نماز کے شرائط میں آخری شرائط ہے تکبیر تحریمہ کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قیام کہتے ہیں قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے قراءت کا کیا مطلب ہے قراءت کا مطلب ہے کہ تمام حرف مخارض میں عطا کیے جائے آریف تا پڑے اور یہ بھی ضرور ہے کہ خود کھل رکو سے کیا مراد ہے کہ آج کے بعد رکو کے بعد ساتھ ہڈیا یعنی دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور دونوں کی یوگ و ضمیق پہ لگانا سجدہ کہلاتا ہے اور یہ رکو کہلاتا ہے اور یہ نماز میں دو بار سجدہ فرض ہے سیدھ 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 نماز ختم کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کی پوری تشہود یعنی اتہیات اب دو و رسول تک پڑھ لی جائے قائدہ آخیرہ کہلاتا ہے خروجے بھی سنوئی کیا ہے نماز ختم کرنے سلام پھیر نماز ختم کرنے کو خروجے بھی سننی کہتے ہیں السلام کیا بات بہت اگر آپ کو مکمل طور پر نماز کا طریقہ جو بچوں نے جو بیان کیا ہے مسجدوں میں اکثر بیستہ اگر آپ کو مکمل نماز دیکھنی ہو تو یہ بچوں سرائط اور فرائض بدائے ہیں وہ ہم کو آنا بہت ہی ضرور ہی ہے بہت ہی خود اب آپ کے سامنے ایک گامہ مقالمہ ہوگا جس میں کچھ بچے آئیں گی سٹیج پر میں نام بولتا ہوں سائیمہ نائیمہ سانیہ انجوم سونیہ مناز آنیا فاروق سوفیہ نسری یہ یہ موضوع ہے کہ مسلم قوم کی بیٹی ہوں اب اس موضوع کے اوپر یہ بچے آپ کے سامنے دیکھیں ایک سبجیک یعنی ایک میسید دیں گی آپ کو مسلم قوم کی بیٹی کس طرح ہمارے مسلم معاشرے میں کتنا بہت ضروری ہے عورتوں کو جگہ نہ بچیوں حفاؤت کرنے مسلم قوم کی بیٹی اس کے اوپر یہ مقالمہ ہوگا آپ بچوں کے اس پروگرام سے خود نصیح دانس کریں تو آپ کے سامنے پیش ہے مسلم قوم کی بیٹی ہوں سما پر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی پردہ کروں گی مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں پردہ کرتے ہوں اللہ حرسول کی حکموں کی حکموں کی میں پروا کرتے ہوں میں پروا کرتے ہوں میرے رکھ کی اطاعت پردہ ہے میرے نبی کی حیامت پردہ ہے یعنی کی حلاوت پردہ ہے تقوی کی علامت پردہ ہے پیغام جہاں کو یہ دوں گی یہ دوں گی یہ دوں گی پیغام جہاں کو یہ دوں گی میں وعدہ کرتے ہوں مسلم قوم کی بیتی ہوں میں پردہ کرتے ہوں اللہ رسول کے حکموں کی میں پروا کرتے ہوں پردے میں رہنا ہی میری حیاء کی قوت ہے پردے میں رہنا ہی میرے حسن کی زینت ہے میرے دے کی حفاظت پردہ ہے میرے قلب کی راہت پردہ ہے ہتنوں سے بناہت پردہ ہے کھڑا کی ہزارت پردہ ہے جنت کی خود کو ہوروں کی میں ملکہ کرتے ہوں مسلم قوم کی بیتی ہوں میں پردہ کرتے ہوں اللہ رسول کے حکموں کی میں پروا کرتے ہوں آغاز گناہ کا نظروں ہی سے ہوتا ہے احساس سزاؤں کا قبروں ہی سے ہوتا ہے جسموں کی امانت پردہ ہے نسلوں کی سلامت پردہ ہے عورت کی نساکت پردہ ہے اب تک کی گناہ ہوں کی میں توبہ کرتی ہوں مسلم قوم کی بیتی ہوں میں پردہ کرتے ہوں اللہ رسول کے حکموں کی میں پروا کرتے ہوں کفار کی عادت ہے بے دھر محو رہ نہ شیطان بگاوت ہے بے شرم و حیاء رہ نا مومن کی سہادت پردہ ہے جنت کی زمانت پردہ ہے شیطان سے عدو پردہ ہے روحان نشاعت پردہ ہے کفار کے حربے جاسو کی جاسو کی جاسو کی کفار کے حربے جاسو کی میں کھنتا پڑھتی ہوں مسلم قوم کی بیتی ہوں میں پردہ کرتی ہوں اللہ رسول کے حکم کی میں پروا کرتی ہوں مسلم قوم کی بیتی ہوں میں پردہ کرتی ہوں اللہ رسول کے حکم کی میں پروا کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات نار نار تکی نار رسال یا رسول اللہ نار عید لی باقیل کو موں توڑ جواب بچیوں نے دیا بہت ہی اچھا رہا انشاءاللہ اس کے بعد سفہ بانو اسٹھیک پہ آئیں گے سفہ بانو یہ بچی اسٹھیک پہ آئیں گے ایک ناک آپ کے سامنے پیش کرے گی گلی گلی سکھ گلی ایک بہت ہی فیمار مشہور ناک بچے خامو سو جا بیٹا سفہ بچے بچے خامو سو جا بیٹا اسٹھیک پہ آئیں گے خامو سو جا خامو سو جا خامو سو پیار کھ لے سفہ بانو تو آپ پہ سامنے سفہ بانو حاضر ہے گلی گلی سد گلی السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ناک پاک سننے اور سنانے سے پہلے ایک مطبع دروت پاک کا نظرانہ پیس کریں اور پڑے بلند آواز سے مطبع گلی گلی سج گئی سج گئی شہ شہ سج گیا آئے نبی پیار نبی میرا بگر سج گیا مرحب آیا مصطفی مرحب آیا مصطفی مصطفی سے پیار ہے دل سے اقرار ہر کوئی میرا دے نبی کرنے کو تیار ہے مرحب آیا مصطفی مرحب دنیا میں جہاں بھی رہے دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے آباد رہیں گے جو مل مل کس کم مل آج کریں گے مل آج کریں گے مل آج کریں جھنڈ لگا جھنڈ لگا خوشیاں ماناؤ جھنڈ لگا خوشیاں ماناؤ کر کے چراغ کر کے چراغ خوشیاں ماناؤ آش خوشیاں آش کریں مدلی لائٹ کریں جھنڈ ماناؤ جھنڈ 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 ضروری ہے جھنڈ کو بتا اللہ خوشیاں 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 آئے نبی پیار نبی میرا بگر سج دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہیں گے آباد رہیں جو منا خوشیاں سمینا کریں منا کریں منا کریں منا کامی کے بدر تجا تم پہ کار رو دھولو خوشیاں سمجد دو ہاں تم پہ کرو رو دھولو اور کوئی گیب کیا اور کوئی گیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دھولو کام مرے لی جیئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نا میرا جا ٹھیک ہو نا میرا جا تم پہ کرو رو دھولو سرکار کے میرا چھپے کیوں ایک راض ہے یہ بات ہو جی یہ مر تو ناراض ہے لگ بات تیری دان میں کھانا ضرور ہے نیلہ سے ملانے پہ ہمیں دل سے ناج ہے دنیا میں جام بھی رہے آباز رہیں گے جو ہم نا کے نال نیلہ کریں گے نیلہ کریں گے نیلہ کریں گے اہلا ہوا سلام مرحبا سر تارے آئے مرحبا دل تارے آئے مرحبا بس تارے آئے مرحبا نیلہ پالے آئے مرحبا مرحبا جو چہمی نور ہے جمعنا صبح 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 ولادت پردہ اُسھا ہے کس صبح شبہ ولادت آئی نئی حکومت سکھتا نیا چلے گا آلنگ رنگ بدلہ صبح شبہ ولادت یہ جگ مگا رہے ہے نقمات شما اپتی ہے پھیلا نیا اُجالا صبح شبہ ولادت یہ بگے ہوئے لوگ کیوں نہیں جاتے اُس شاق سامندر میں اُس کیوں نہیں جاتے اُس شاق کی کرتے ہیں یہاں جو بھی مایات سرکار کے جت دار ہے یہ مل کی نہیں جاتے دنیا میں جہاں بھی رہے آباد رہے آباد رہے جو آمینہ کے لائل کا میلات کریں گے میلات کریں گے میلات کریں گے درکار آئے مرحبا جلدان آئے مرحبا منتھار آئے مرحبا شکال آئے مرحبا زابد کر دیا الحمدللہ سبحان اللہ انشاءاللہ ایک اور انشاءاللہ ناک شکل کے لیے آ رہے ہیں سرمین سمینہ دو اچھی ہیں اسٹیٹ کے غریب آئے آگے یہ اسٹیٹ پر یہ اسٹیٹ آپ کا منتظر ہے اور یارب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے یارب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے تو سنیے خاموس ہو جائیے دیکھ رہے ہیں آواز ہوگی بچیاں تھوڑی گھبرا جائیے مہتر خاموس جتنا مجموع خاموس ہوگا بچے وہ پڑھنے میں مجھائے گا تو شروع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناتے پاک پڑھنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار مدینے کے تازدار ہمارے آقا تمہارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عبدالعود پاک کا نظرانہ پیس کرے اور پڑھے اللہ اللہ حافظ اللہ سیدنا مولانا محمد عربی مصطفیٰ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے سننے کی جمعوت مجھے باکسی ہے بوداوان سننے کی جمعوت مجھے باکسی ہے بوداوان پھر مسجد نبوی کی آجانے بھی سنا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے مودس میں ان ہاتھوں سے کرتی ہوں دعائے مودس میں ان ہاتھوں سے کرتی ہوں دعائے ان ہاتھوں میں ڈالی وہ سنیری بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے دوروں کی نہ گلموں کی نہ جنت کی طلب ہے مجھے پن میرا سرکار کی وستی میں بنا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے مو حسرہ میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب مو حسرہ میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب مجھ کو تیرے محبوب کے دامن نہ چھپا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نیا انقلاب سامنے اب آپ کے سامنے سوال جواب لے کے آ رہے ہیں نومینہ اور مناز اب چند مینٹ باقی ہے چند سبر کریں سوال جواب نومینہ بانو اور مناز آپ کے سامنے چند سوالات لے کے آ رہے ہیں دیکھیں کچھ سکھنے کی کوشش کریں کچھ سکھنے کی کوشش کریں چلیں شروع کریں گے سوال جواب سوال سوال سلام علیکم بس تھوڑی دیر ایسے تھا ہم پوری پوری رات بھی جلگ رہے تھے ایسے آلتو فالتو کام کے اندر یہ میرے نبی کی محفیل ہے نبی کا ملاد ہے جرہاں فکر کروں کتنی بار آپ کو بار بار یہ اعلان کیا جاتا بھی تو کچھ اچھے اچھے مکرن کی تقریر آپ کو سننی ہے بچوں بھی آپ کو سننا ہے بھی تو دیکھو پھر ملتانکورا کی سان کتنی بلن وہ بالا ہو جاتی ہے تو جہاں تھوڑا سبر کر لو سوال سرامہ مکر اگر ایسا کرتا رہے تھا اور زیادہ تائم ہوتا جائیں گا تاب سبر سے کام دو بچے جو بول رہے اس کو گھر سے سنو اللہ تبارک و تعالی ہم سو حق سننے کی توفیق ادا فرمائے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہوں بالے گوما سلام و رحمت اللہ و برکات ہوں میری پیارے بہن میناج میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہوں آپ میرے سوال کا جواب دے پاؤگی جی ہاں میری پیارے بہن میناج انشاءاللہ میں گوشک کروں گی آپ کے سوالوں کا جواب دے نہیں فریشتے کون ہیں فریشتے اللہ آج و جل کی نورے مکلوم ہے فریشتے کیا کرتے ہیں فریشتے کوئی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ آج و جل حکم دیتا ہے فریشتے کے سرداد کون ہیں فریشتے کے سرداد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے فریشتے کی تعداد کتنی ہیں فریشتے کی تعداد اللہ آج و جل اور اسی کا رسولی بہتر جانتا ہے فریشتے کی گیجا کیا ہیں فریشتے کی کوئی گیجا نہیں وہ نہیں کچھ ساتے ہیں نہیں کچھ پیتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے جی نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خاتم اللہ علیہ وسلم ہے خاتم اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے خاتم اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمرہ میں علانہ نبت فرمائی حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے چانیس سال کی عمروں میں علانہ نبت فرمایا کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایا تھا جی نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایا نہیں تھا آسمانی مسئول فرشتے کتنے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں آنسما میں مسور فرش سے چار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام مانسا اللہ میری پیارے بہن مناج میں نے سارے سوالوں کا جواب سائی دیا اللہ آج وجہ لہمیں مجید علم دن سکھنے کی نیک توفیق حدا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت ہوں بارلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکت سبحان اللہ وبرکت سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصور سوالات آپ نے سنیں اب آپ کے سامنے سائمہ امجد اسٹیٹ پہ آئیں گے اور ایک مہترین تقریر آپ کو سننے ملے گی ایک بار پھر خوب گوھر سے سنیں کچھ لے کے جائیں بچی کا ہنسلہ بڑھیں سائمہ امجد آپ کے سامنے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکتہ سوالات آپ کے سامنے سبحان اللہ وبرکتہ سبحان اللہ وبرکتہ سبحان اللہ وبرکتہ صدق اللہ مولانا عجیم وصدق رسوله النبی القریم ونحن ولا عزالدل من الشاہرین والشاکرین والحمدللہ وابی العالمین یعصین والقرآن الحکیم یعصین والقرآن الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم حکمت والے قرآن کی قسم درود احسا پڑو درود احسا پڑو کہ جہان خسو دے جمی بحقنے لگے آسمان خسو دے امام احمد رجا نے بتا دیا ہے دنیا والوں کو امام احمد رجا نے بتا دیا ہے دنیا والوں کو کہ درود ایسا پڑھو کہ رسول پاک کا تارا خاندان حسن دے قرآن مزید قرآن مزید فرقان حمید اللہ عرض و جل کا ایسا قنام ہے جو رسود و ہدایت و علم و نقمت کا انمول کا جانا ہے نبی اکرم نور مجزم رسول اکرم شاہر شاہر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء فرماتے ہیں جس نے قرآن پر سکھا اور دوسروں پر سکھایا قرآن مزید کو اپنے کیا سمجھے مسلمانوں قرآن مزید اللہ عرض و جل کا ایسا قنام ہے جو کائنات کے ہر جلے جلے تھی رہنمائی کرتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر جبور ناجل ہوئی اس جمانے کے درختوں اور پہاڑوں کے یہ خدا کا حق مطا اے پرندوں اور پہاڑوں میرے پراغمبر داؤد کی جبانتے جب کچھ کا ایمان نکلتے ہیں اسے سنو حضرت داؤد علیہ السلام دریاں کھنارے جبور کی تلاوت کر رہے تھے تو بہتا ہوا دریاں رک جاتا تھا جس درخت کے نیچے بیٹھ کرو تلاوت کرتے وہ درخت جھک جاتا تھا آسمان کے پر انتے جبور سنکر اتر آتے تھے لوگ جمع ہو جاتے تھے لیکن جبور کے بارے میں ہمارا ایمان کہتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام تھا لیکن اب حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت جاتی رہی ویسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت جاتی رہی ویسے ہی جبور کی کتاب بھی جاتی رہی اب ہمارے نبی کے جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب جاتی رہی ویسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت بھی جاتی رہی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبور کو سننے کے لیے اپنے طرف تو پہاڑوں اور ان کو طرف حکم دے رکھا تھا لیکن قرآن مجید کو سننے کے لئے کیا حکم ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کو سننے کے لئے کیا حکم ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک شہابی رسول حجور کی خدمت میں حجیر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کمرے کے اندر قرآن مجید کی دیاروں کر رہا تھا داہار حویلی میں میرا گھوڑا بندہ ہوا تھا ساتھ میں کنگورے میں میرا بچہ لیٹا ہوا تھا میں نے تلاوت سرو کی گھوڑے نے چلانا سرو کر دیا جوہی میں نے تلاوت سرو کی گھوڑے نے چلانا سرو کر دیا میں اس خیالتے گھبرا گیا کہ کہیں گھوڑا پیرا بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا رہے اس خیالتے میں گھبرا گیا میں نے قرآن کی تلاوت کو بند کیا گھوڑے نے چلانا بند کیا میں نے پھر قرآن کی تلاوات سرو کی گوڑے نے پھر چلانا سرو کر دیا آخر اس حیالت میں بھبرا گیا کہ کہیں گوڑا میرے بچے کو koئی نقصان نہ پڑچا دے کہیں گوڑا میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پڑچا دے آخر میں کمرے سے باہر آیا تھا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری حلقت سے زیادہ آسمان کی طرح دوران ہی قطاع جان رہی ہے میں کیا دیکھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری حملی سے سیدھا آسمان کی طرف ایک نورانی کتھان جا رہی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابی رتول جب بھی تو قرآن مجید کی نلاوت کرتا تھا یہ آسمان کی نوری کتھان تیری نلاوت سننے کے لیے بن جاتی تھی اس لئے سے خوب سمجھا سکتے ہیں مطرن سائل اس لئے سے خوب سمجھا سکتا ہے مطرن سائل کہ جب جبور پڑی جائے تو درک تو جھگ جائے جب جبور پڑی جائے تو بیٹا ہوا دریہ روک جائے جب جبور پڑی جائے تو جانبر ورش آدھت بیٹا سنے جب جبور پڑی جائے آتکہ انسانوں کے ہلتان بھی سنے لیکن جب قرآن مجید پڑا جائے جہاں بھی مخلوقات تک کے آسمان کی یا رسول اللہ لقدانہ یہ کہ ملکان پر میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ یہی ہے آرجو تعلیم پرام ہو جائے یہی ہے آرجو تعلیم پرام ہو جائے دلاوت کرنا سبحان یہ میرا کام ہو جائے یا اللہ جو جل میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں جو بھی خطا ہوئے جو بھول ہوئے تیرے پیارے میں حبود کے صدقے مجھے معافتہ فرما کہنے سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما آمین بجائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما علیہنہ اللہ علیہ السلام ورحمت اللہ سبحان اللہ کیا خوب کلام کیا کیا خوب مخاطب ہوئے سبحان اللہ بھئی دل باگ باگ ہو گیا میں پھر لوٹ لی سبحان اللہ لگتا نہیں کہ ملتان پورا کی سردامین پر بیٹھے ہیں بھئی بہت خوب دل خوش ہو گیا کمیٹی کا حسنہ بڑھائیں کمیٹی کا ساتھ سرکار ضرور دیں مولانا سے ہم بہت خوش ہوئے ان کی محنت کو سلام ہے بھئی بہت خوب اس کے بعد انکریب آپ کے سامنے اننا صرف لے کیا رہے ہیں سوفیہ شہر کا وقت تھا ایک بہترین ناعت آپ کا سامنے پڑی جائے گی سوفیہ اسٹیت پہ آج آئیں جہاں بھی ہو سوفیہ بانو سوفیہ بانو کنھر ہے ہاں اسٹیت پہ آج چکے ہیں وہ تو شہر کا وقت تھا ایک ناعت آپ کی پارگاہ میں پیش کریں گے سماعت فرمائیے بھئی خاموشی کا مظاہرہ کریں خاموش ہوگئیے شروع کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناعت صرف سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درد پاک کا نظرانہ پیس کرتے ہیں شہر کا وقت تھا معصوم گلیا مذکراتی تھی شہر کا وقت تھا معصوم گلیا مذکراتی تھی خوائے خیر مخدم کی درانوں گلوں گناہ دی تھی ابی زبرل ابی اترے نکھے کعب ایک ممبر سے ابی زبرل ابی اترے نکھے کعب ایک ممبر سے سکے اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر والو مبارک ہو شہر والو مبارک ہو محمد مصطفیٰ تصریف لے آئے مولا یا صلیح سلم دائی مہین آبادا یا جا ہوتے دینی بے کا خیر خل کے کن گندے میں نہ کوئی آپ جیسا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی عصو سے پوچھے مو صفا کا ہشل جیسا تھا جمین و آزمہ سلم دائی مہین آبادا یا جا ہوتے دینی بے کا خیر خل کے کن گھلے درودن پر سلامن پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو علم تباس اللہ علاقہ ہے وئی سرکار آئیم ہے وئی جنخوار امت ہے وئی تو حشری کے میدان میں سب کی شفاعت ہے سفاعت کے لئے سب کی نظر اُل پر لگی ہوگی مولا حیاء صلی اللہ علیہ وسلم دائی مہین عبادا علی حبید خیر خلق قلق 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 امین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آواز ہے کہ آپ جہاں جتنے بھی پوشش کر رہے ہیں کتنا بھی اچھا آپ کے پاس آواز ہو لیکن آپ کو زبان ہی اگر پڑھنا ہوئے تو ایک بہت بڑے قلق سکرم ہوتے ہیں جس بچے زبان ہی پڑھتی ہیں وہ بہت ہی مشکل کام ہیں یہ مقرد بیٹھے ہوئے زبان ہی کلام کرنا ہی بہت بڑا مشکل کام ہیں تو بہت ہی شوپیاں نے ایک ملدہ سریف اور ناشریف کر کے بہت اچھا کلام پڑھا آپ کے سامنے اب صرف ٹیل بنگ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سے کہلے آئیے ہم اور آپ ملکر آقائے کائنات پکڑے موجودات تاجدارِ انبیاء تمام نبیوں کے سردار بے قصوں کے بس بے بسوں کے بس ہمارے آقا تمہارے آقا جنابِ محمد مستقر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے انداز میں درودِ پاپ کا نظرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابی کی رونک قابی کا منظر اللہ حمد بر اللہ حمد بر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ حمد بر اللہ حمد بر حیرت اس خود کو کدھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو لائیا کہا مجھ کو میرا مقدر لائیا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ حمد بر 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 قابی کی رونک قابی کا منظر اللہ حمد بر اللہ حمد بر اللہ حمد بر مانگی کی میں نے کتنی دعا مرضور ہوگی مقبول ہوگی مرضور ہوگی مرضور ہوگی مرضور ہوگی مرضور ہوگی میرا نزاد اے اہمد بر منظر ہوگی اللہ حمد بر قابی کی رونک قابی کا منظر مرضور ہوگی اللہ پر مرضور ہوگی اللہ حمد بر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے قرم کی کیا بات مولا تیرے قرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی روح و نتی کعبے کا منظر جب اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی عطا سے بلوائیے نا مجھ کو ہتاباں بکھلائیے نا مجھ کو ہتاباں بکھلائیے نا میں ایک گناہ گار بندی ہوں تیری میں ایک گناہ گار بندی ہوں تیری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سے بھی اور کیا چاہتی ہوں بسمک پھرتے کی عطا چاہتی ہوں بسمک پھرتے کی عطا چاہتی ہوں بکسس کے طالب پہ اپنا کرم کر کر بکسس کے طالب پہ اپنا کرم کر کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا مندر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میرے جتنے دو ہیں اپنی عطا سے بلوائیے نا مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا مجھ کو بھی کعبہ دکھلائیے نا میں ایک گناہ گار بندی ہوں تیری اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا مندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بہت عالی کیا بات ہے کیا بات ہے مسلمانوں کا حال مسجدوں کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے مگر مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں رکھ رکھ میں ہے نبی نبی مگر نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں مانگی ہے اتنے دعائیں وہ ایک بار کریں ایک بار بیکنے سے پڑھیں گے مانگی ہے اتنے دعائیں پلیز ایک بار کریں مانگی ہے میں اتنے دعائیں مانگی ہے میں جتنی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی منظور ہوگی مقبول ہوگی میزہ بے رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اسرہ علیہ ورحمت اللہ نارے تکیر نارے رسالہ اللہ سب کو کعبے کا دیدار ہو جائے سبحان اللہ بچے کے دعا قبول ہوگی انشاءاللہ اور بچوں کے سینے سے یہ ایک گانے فلمی ڈرامے کے دوسری باتیں نکال کریں یہ باتیں ڈالنا یہ ایک استاد ہی کر سکتا ہے یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے یہ عالم ہمارے مدرس ہمارے علماء یہ وہ ہی کر سکتے ہیں جو یہ سینوں سے دوسری باتیں نکال گئی ہیں نات کلام قرآن اور یہ حدیث کے کچھ باتیں بچوں کے سینوں میں بھر دیتے ہیں وہ کوئی عام بات نہیں ہے بھئی بہت خوب سبحان اللہ بس دو ہی باقی ہے آپ ادب احترم کریں اور ایک ڈراما مقالمہ ہوگا آفرین نئیمہ نصری صوفیہ یہ ایک کولیڈ ڈراما ہے کولیڈ ڈراما صرف ایک ہی باقی ہے اس کے بعد آپ خوش دیکھیں ایک بات آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ بچیاں ہمارے معاشرے میں کیسا پیغام دینا چاہتی ہے ایک میسج دینا چاہتی ہے جو آج کے دور کے لحاظ سے بہت ہی ضروری ہے آج کے دور میں یہ باتیں ہمارے مسلم نوجوان بچے اور بچیوں تک پہنچے یہ میسج یہ کوشش کی گئی ہے حضرت نے یہ ڈراما تیار کیا ہے تو بچے سٹیج پہ آ جائیے آفرین بانو نائیما نسرین سوفیا آج جائیے سٹیج پہ بھائی کچھ مینس کریں سٹیج تیار کر دیں ان کے لئے تاکہ آسانی ہو جائے اور ٹائم بھی نہ جائے آج کے لئے آج 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 تو آپ کے سامنے یہ سجا رہے ہیں کولیج ڈراما دیکھیں کس طرح بچے پہنچ کرتی ہے انشاءاللہ آپ داکھ دہنے ہوگی ہیں انشاءاللہ تو آپ کے سامنے ہیں کولیج ڈراما آفرین نائیما نسرین اور سوفیا ہاں خاموس ہو جائے دیکھیں یہ بہت ہی مشکل کام ہیں کہ اس چیج پہ پپوند کرنا یہ آخری اور اس کے بعد مجھے لگا کہ کل زیادہ ہی پڑھائی ہونے والی ہے اس لیے میں نہیں آئے لیکن یہاں پہ پورا اُلدائی ہو گیا مجھے لگا کہ کل زیادہ ہی پڑھائی ہونے والی ہے اس لیے میں نہیں آئے لیکن یہاں پہنے کل زیادہ ہی پڑھائی ہونے والی ہے ہوتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو کہا فیل کرتے ہیں ہاں صحیح کا تم نے نائس مجھے لگا کہ کل زیادہ ہی پڑھائی ہے ہاں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جب کسی سے ملے یا بات کرے تو پہلے سلام کیا گرے والیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن سلام کا مدلت کیا ہوتا ہے ڈیڈ میس تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں آتا ہو ہم تم سے ایک پرشنہ پوچھیں ہاں اپکاوس تم یہ روز روز کالا کالا کولا کور کی کیوں آتی ہو تم اتنی بڑی بیشت میں چلتی کیسے ہوگے تمہیں دکھاتا کیا تو ہوگا تمہیں سانس لینے میں تکلیف نہیں ہوتی تم سبھی اتنے کوئیسٹن اسی لے کر رہے ہو تاکہ تمہیں پردے کے انپونٹنس معلوم نہیں ہے تم کولیج میں بھی اسی طرح آتی ہو تمہیں سیم فیل نہیں ہوتا کولیج ہویا اسکوالر جیفی اے نکاب میری سیفٹی کے لیے اس میں کیسے شرم والی بات اس میں کیسے سیفٹی اس سے کیا ہوگا جب بے پردہ عورت گھر سے بہا نکلتی ہے تو شیطان دوسرا کے دل اس کی طرف مائل کرتا ہے اٹریکٹ کرتا ہے لیکن یہی پردہ یہی نکاب پہن کے گھر سے بہا نکلتے ہیں تو انسان اور شیطان کے زہریلے تیر سے ہماری حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے خوانے کریم سے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں گھرار کے ساتھ رہا کرو گریب کے سامنے زہریلیوت کی طرح نمائش نہ کر دیکھو تو کیا ہوا ہم بھی تو مسلمان ہیں ہم بھی سی طرح آتے ہیں تم بھی سی طرح آیا کرو یہ تو آج کل کا فیصن ہے ہم بھی سی طرح آتے ہیں تم بھی سی طرح آیا کرو سب میں اور ہم میں بہت فرق ہیں ہم مسلمان کی عورتیں اور عورت کا مطلب چھپانے والی چیز میں تمہیں ایک ایگزیمپل دیتی ہوں اب تمہیں سمجھ آ جائے یہ ایک کھلی چوکلیٹ ہے میں اسے فیک رہی ہوں اور یہ ایک کھلی چوکلیٹ ہے آپ کسے سیلیکٹ کریں گی آپ نے اسی کو کل سیلیکٹ کیا کیونکہ یہ پوری پیک تھی ٹھیک پپردے دار عورت کے میسائل اس پیک چوکلیٹ کی طرح ہے نہ ہی اس میں کوئی ناپاکی ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی گندگی ہوتی ہے بے پردہ عورت کے میسائل اس کھلی چوکلیٹ کی طرح ہے جس میں ہر طرح کی گندگی اور ہر طرح کی ناپاکی ہوتی ہے دنیا کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا جاتا ہے تو کیا ہوا اسلام میں ساری واقعی تم نے بہت اچھا ایزامپل دیا تم نے کیا اسلام میں ساری پابندی عورتوں کو ہی دی جاتی ہے کیا اسلامی مردوں پر کوئی پابندی نہیں ہے نہیں بلکل نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے مردوں جب تم راستے سے گزرو تو اپنی نگاہیں نیچی جھکا لیا کرو تاکہ کسی گیر عورت پر تمہاری نگاہیں نہ پڑی تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی پردے کا حکم دے سکتا تھا عورتوں کو ہی کیوں دیا نہیں بہنگنی غلط سوچ مت رکھو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم اسی لئے دیا ہے تاکہ وہ کسی بھی طرح سے رسوا نہ ہو میں تمہیں ایک اور ایزامپل دیکھ یہ ایک ہیرہ ہے اور یہ ایک پتھر ہے آپ کسے سمبھال کے رکھیں گے پتھر کو کون سمبھال کے رکھتا ہے ٹھیک عورت کے میسائل ہیرے جیسے ہے جب وہ بہت نازم اور قیمتی ہوتا ہے اسے چھپا کر ہم تیزوری میں رکھتے ہیں اگر سب کے سامنے رومائش کے لئے رکھ دیں گے تو وہ سیف نہیں رہ پائے گا اسی کی جگہ اگر پرید کے پتھر کو رکھ دیں گے تو اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچ جائے گا یہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں سوشل میڈیا پر اپنے فوٹو کلک کر کر اپلوڈ کر رہی ہے میری پیاری بینے یہ ایک بے پردگی ہے گیر مرد ہماری فوٹو کو دیکھ کر لائک اور کمنٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک سراسر بے پردگی ہے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے فوٹو کلک کر کر اپلوڈ نہ کریں اور یہ تقریب ترکیب دوسروں تک دیں واقعی اس لئے میں عورتوں کو اتنا اوچہ مقام دیا گیا آج ہمیں سمجھ آگئے آج سے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ہم عام عورت نہیں ہم خاص عورت ہیں اور ہمیں خاص عورت یہ پردہ اور یہ نکاب ہی بناتا ہے آج سے ہم احد کرتے ہیں کہ ہم بھی پردگا اور نکاب کا احتمام کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کا احتمام کرائیں گے انشاءاللہ از وزر اے بنت ہوا پردہ کرو پردہ کروو کیوں seleיori باپ کا گھر Hur پردہ کرو کی общемths تم کسی بھائی کی گیرت ہو پردہ کرو کیوں ک Sul ways ڈ踢 سہجادی ہو اور ہر کوئی اسلام کی سہجادی معمولی سامان نہیں جو ہر ایک کی نظر میں آئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالہ اسلامی سہجادی سبحان اللہ بہت بہت عالی تو آپ نے دیکھا خاص اور عام اسلام نے یہ تمیز دنیا کو بکسی اسلام نے یہ سبق دنیا کو پڑھایا خاص کیسے کہتے ہیں اور عام کیسے کہتے ہیں تو آپ نے دیکھا بس آخری ہم آخری سٹیٹ پر آکے کھڑے ہیں اب آپ کے سامنے ایک چھوڑا بیانی ہوگی تقریب سبحان تعلیم نہیں تعلیم نہ کریں آپ سبحان اللہ کا نار لگا ہے اور اب تقریب آگے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدوی شہر ملتان پورا شہر ملتان پورا اللہ خسامدید کرے خوش رکھے اور تا خیامت تک شاد و عذاب رکھے براندان اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نارے حیدوی نحمدو ونسلی علی رسول کریم عما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ المولانو العجیب وصدق اللہ رسول النبی کریم ونحن علی ذالک اللہ من الساہدین والساکرین الحمدللہ رب العالمین قرحان کے طہے یا ایوہ اللجین عامنو تقل ایمان والو اللہ سید درو قرآن کیا کہتا ہے یا ایوہ اللجین عامنو تقل اللہ ایمان والو اللہ سید درو سایر کہتا ہے ججبہ اقسمتہ وہ وقت کیسا ہوگا سایر کہتا ہے ججبہ اقسمتہ وہ وقت کیسا ہوگا میرے ہاں پر کے سامنے میرے سرکار کرو جاؤ آئیے تقریر سننے سننے سے پہلے آخائی نامدار مکہ مدینے کے تازدار دونوں عالم کے سردار ان کی باہرگاہ میں ہدیعی دروت کا نجرانہ پیس کریو اور پڑی اللہ سلیل میرے گریب نواز چالیس آدمیوں کو لے کے بیٹھا تھے راجہ کے سپاہی آئیں اور کہنے لگے میرے گریب نواز کو کہیاں سے اٹھ جائیجے ہمارے راجہ کے اونٹھ بیٹھیں گے میرے گریب نواز کہنے لگتے ہیں آپ کے اونٹھوں کو دوسری جگہ پہ پٹھا دیجئے راجہ کے سپاہی میرے گریب نواز سے پھر سوال کرنے لگے آپ ہمارے اونٹھیں گے تو یہی پٹھیں گے میرے گریب نواز کہتے ہیں اتنا جنگ لگ میں آدھال ہے وہ پٹھا دیجئے آپ کے اونٹھ کو میرے گریب نواز کو راجہ کے سپاہی ہر سوال کرتے ہیں کیا آپ کے اونٹھ کو دوسری جگہ پہ پٹھا دیجئے میرے گریب نواز اونٹھے ہیں وہ کیا نہ لگتے ہیں میرے پٹھا ہوئے اٹھا کھلے ہوتا پاؤ گے یا کہتا میرے گریب نواز اونٹھے کو پٹھائے جاتا ہے اونٹھے کو کھڑے کیے جاتے ہیں اونٹھے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں راجہ کے سپاہی پڑے پریسان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا روز اونٹھ اونٹھ جاتے تھے اور اونٹھے کو کیا ہوا راجہ کے سپاہی کیوں نے اونٹھے کو کوڑے پھائے اونٹھا نہیں اونٹھ رہے ہیں راجہ کے سپاہی پڑے پریسان ہو گئے راجہ کے سپاہی راجہ کے پاس کہ راج کے شفائی کے نئے لگتے ہیں اگر راج کی شفائی کے نئے لگتے ہیں اوہ تو تو مہاراوی کونے پی مالے اوہ پھنے نلد رہے ہیں راجا کے سیپاہیم کیلے لاتے ہیں کام نے bastاری کے دعو پائیکہ لیا راجا سمجھ گئے کہ وہاں کوئی بیٹھا تھا راگا کے سیپاہی مال produto تہاں ہاں ہاں وہ ایک سچا پھرکیر بیٹھا تھا راجا کیلے لاتے ہیں جاؤ اس کے پاس ماں بھی مانگ کیا ہو راڑا کے سیپاہیم راستے تو نکل جاتے ہیں سامنے میرا قریب نواز مل جاتے ہیں اور راجہ کے راجہ کا سپائی کیا نلاتے ہیں یا قریب نواز ہم کو ماعف کر دیجئے ہم نے آپ کو اپھا دیا کہ این اپ بلد تو کیوں تے ہیں میرا قریب نواز جلال میں آتے ہیں اور کیا نلاتے ہیں تمہیں ہمارے پیتا ہوئے اوٹاپنے اتاپاہ جلال کے پاس ہم مخلوقہ مسلمانوں سے میرا پیتا ہوئے کہ وہ مسلمانوں کو کیا مرطا ستے یہاں مراکرین نواز کا کرم یہاں مراکرین نواز کے حکومت آئیے کسرابات کے پتانا چاکا اسے پہلے ہاں دیائی درود کا لگرانا پیش کری میرا گریم نواز کے نماز کا ٹائم ہوتا ہے میرا گریم نواز کو ایک مری تھا میرا گریم نواز لے پا جاؤ آنا ساگر کے طلاب سے پانی لے آو میرا گریم نواز کا مری آنا ساگر کے طلاب پر چلا جاتا ہے اور آنا ساگر کے طلاب پر تو راجہ کے سپائیوں نے راجہ کے چیلے پیٹھے ہوئے تھے راجہ کے میرا گریم نواز کا مری باپس چلا آئے ہیں اور میرا گریم نواز کو کہے لگا گریم نواز ہم تو پانی دیلے کے لیے نہ بول رہے میرا گریم نواز نے کیا سا دیا اور کہنا کہ پائے آنا ساگر کے طلاب کو کہنا کہ تجھے خواجہ گریم نواز نے بھلایا ہے آنا ساگر کے طلاب کو کہنا تجھے خواجہ گریم نواز نے بھلایا ایک چوٹے کے چاہ سے کے اندل پانی آجاتا ہے پانے سکارت کو طلاف کا پانی نہیں آکے ہندو تھان کے نلن کا پانی سم جاتا ہے سبحان لے نارت تکیر میرا قریب نواد آئے اور میرا قریب نواد کے پاس آیا میرا قریب نواد کا مراح والاہ لگو قریب نواد میں پانی لیا آیا راجہ کے سپائی بڑے بھر احرام ہو گئی یہ کیا ہوا ہے آندھوں پانی سو گئی راجہ کے سپاہی راجہ کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں راجہ ہمارے آلہ ساگر کے طلاب کا پانی سک گیا ہے راجہ پڑے کریسان ہو گئے راجہ کو فبر پڑ گئے کہ یہ اسی فکیر کا کام ہے یہ اسی فکیر کا کام ہے راجہ پھر ساتھ میں آ گئے اور میرے گرید نواز سے پاپک پاگل نہ لگے اور میرے گرید نواز کو کیا نہ لگتے یا گرید نواز میرے گرید نواز میرے گرید نوازپنے manifestation میرے numa ڈیسالا chemin خارد سبحان اللہ ixel میرے گرید نواز خبر آئیے آپ کو اثر بتا نہ چاہتا سنانے اپنی بربادی کے افتارے کہا جاتے سنانے اپنی بربادی کے افتارے کہا جاتے ترادر خو弄 کر پا جائے دیوان سبحاناللہ ہمیں سبھیک حملے تو پائی ہیں اسی چوکٹ سے ہمیں سبھیک حملے تو پائی ہیں اسی چوکٹ سے ہمیں اپنی آخر فعلانے کہا جاتے ہیں تمہارے سر پر تاج ہے خواجائی مشکل قسائی کا تمہارے سر پر تاج ہے خواجائی مشکل قسائی کا اب اپنے الجلس جالے غوروں میں کہا جاتے ہیں آم اللہ سبحان اللہ آئیے تقریر کو یہی سماعت پر رہتے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں محمد کی محبت دینِ حقی سرطول ہے وہ اگر اس میں فاہ بھی سکن نامکمل ہے سبحان اللہ کیوں دن توڑ کر چلے گئے آخر کیا باتی بہت ہو کیوں دن توڑ کر چلے گئے آخر کیا باتی بڑا اور گنگنہ لے تھی بھی بہت ہو نبی کا عشق نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے وہ آندھیوں میں بھی رستہ نکال لیتا ہے میرے نبی کا جو بیٹا موئین الدین میرے نبی کا جو بیٹا موئین الدین وہ پورا ملک اکیلے سبھال لیتا ہے سہان اللہ بچے کی ہنسلہ افضائی کے لیے بہت ہی یعنی جتنا چاہے داتیں کم ہیں یہ کیا مقرر شولہ بیان ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ سنائی پڑے گا یہ بچہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ایک قوم کا رہنمہ بن کے ابرے گا انشاءاللہ ایسی محنت کرے ہیں ایچ کے کمیٹ میلاک کمیٹی جنہوں نے یہ گفت آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ بچے کے لیے میں ایک شیر کہوں گا کہ دست تو دست سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دست تو دست سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے سبحان اللہ تو ایچ کے کمیٹی کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی اور یہ انعامات بچوں کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے ہم عوام سے مجالس کرتے ہیں محلے والوں سے ملتانپورا والوں سے کہ یہ کمیٹی اتنی مضبوط ہونی چاہیے آنے والے وقتوں میں کہ یہ ایک اسلامی نظام یہ ملتانپورا جہاں سے مثالہ قائم ہو تو ایچ کے کمیٹی کا دل کھول کر ساتھ سرخار دیں اور ایچ کے کمیٹی جو ملت کمیٹی ہے ان سے ہی میں گویارش کرتا ہوں کہ مولانا کو خاص سپورٹ دیں ان کے جو بھی ہر کام ہے جو بچوں بھی جو محنت کرتے ہیں ان کو ہر طریقے سے ان کو محنت اور دل جوئی سے بچ ان کے رابطے میں رہیں جو مولانا محنت کر رہے ہیں ان کو آگے بڑھائیں اب بس یہی کہنا چاہتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ آپ جو آئے ہوئے ہیں اللہ تبارک وطالہ آپ کہنا نبی کی نالین کے صدقے میں قبول فرمالے خیر یہ پہلی مرتبہ ملتانپورا کی سرجمین پر یہ ملاد مصطفیٰ کا بچوں کا جلسہ سجایا گیا اللہ تبارک وطالہ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کے صدقے میں یہ جلسہ کامیابی عطا فرما دی الحمدللہ کامیابی ہو چکی ہے لیکن میں آپ سے پھر مہدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے اسرب بائے نے کہا کہ ہمارے حضرت کی بہت محنت ہے یوں سمجھ لیجئے کہ میں تو دریہ سمندر کا ایک کترہ سا ہوں ایک تھوڑی سی ہیلپ ہے حقیقت میں محنت تو لڑکیوں کے اوپر ہماری باجی جو سالحہ بانوں اور بچوں کو پڑھا رہی ہے انہوں نے محنت کی ہے اور بچوں کے اوپر جو محنت کی ہے ہمارے چھوٹے حضرت مولانا نیگ حسن نے محنت کی ہے میں تو ایک دریہ کا کنارہ ہوں صرف ہیلپ کرنے کے لیے میں ان کی مدد کرتا ہوں تو آپ ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمر کے اندر خوف کو برکت عطا فرمائے دوسری بات یہ کہ میں کئی بار بھی تقریم میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کا حوصلہ تو دیکھ لیا حوصلہ دیکھ لیا الحمدللہ تو ہمارے بچے جو مدرسے میں آتے ہیں صبح میں جیسے ہی اٹھتے ہیں میرے خیال سے چہرہ بھی دوتے ہیں کہ نئی دوتے سیدھے مدرسے میں ان کے ماں باپ بھیج دیتے ہیں تو برہ اے کرم میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہاتھ موہ پیر دھلا کر اچھے پاک سترا کپڑے پیان کر مجید کندر بھیجے مدرسے میں بھیجے دوسری بات یہ کہ میں کہیں بار کہ چکا ہوں کہ میں بچوں کی تعداد جب گلتا ہوں تو بڑھ جاتی ہے لیکن کم سے کم چالیس سے پیسٹالیس بچے بغیر قائدے اور بغیر تکپی کے آتے ہیں جب تم اپنے بچے کو اسکول کے اندر بیجتے ہو بغیر دفتر کی کبھی بیجتے ہو کوئی نہیں بیجے گا اگر ہاتھ کھالی جائے گا تو فوراں ماں یا باپ وہاں پکڑ لے گا دفتر تیرا کہا ہے تو پھر مدرسے کے لیے کیوں نہیں جیسے ایک توپی اڑا دی مدرسے کے اندر آپ نے بیج دیا تو یہ مدرسے میں قائدہ لے کر بیجنے کی جمعہ داری کس کی ہماری ہے یا آپ کی ہے مابار کی جمعہ داری ہے اور پھر جب بچہ بغیر دفتر کے قائدے کے تختی کے آئیں گا پھر وہیں سکھا رہے تھے کہ مولانا کیا پڑھاتے بچوں کو ہمارا بچہ مہینے دو مہینے ایک سال ہوگا ابھی تختی کے اندر ہے تو آپ نے کبھی گورو فکر کیا کہ آپ کا بچہ تختی لے کر مدرسے میں جاتا ہے اور الحمدللہ ابھی ہماری سنگیہ بہت ہے اب ہمارے مولانا کے پاس کتنا وقت ہوتا ہے ایک کلہ کے ڈیر کلہ اب ڈیر کلہ کے اندر سو بچوں کو سبق دینا اگر ایک پانچ ملیٹ ایک بچے کے پیچھے لے تو اندازہ کر وہ پورے بچوں کو کہاں سے پار پائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ پچاس قائدے اور پچاس تختیہ سائد کی طریقے طرف سے ہمارے مدرسے میں دیئے گئے اللہ تبارک و تعالی ان کی روجی میں خیر و برکت عطا فرمائے تو آپ سے پھر میں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ دیکھو علم دی حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عرد پر فرج ہے آپ نے تو اپنی جندگی ایسے نکال دی میں جانتا ہوں کہ کہیں ایسے انسان ہیں جس کو وجو کا طریقہ یاد نہیں گسل کا طریقہ یاد نہیں لیکن الحمدللہ آپ کی نسلے اگر یہ چند مدرسے میں آ کر سکھے گی تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جر یہ آپ کی مقفیرت فرما دے گا آپ کی مقفیرت فرما حدیثوں کے اندر بھی آتا ہے کہ جب باپ کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو لیکن اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتا ہے اچھی تعلیم دیتا ہے دعنی میں اسلام دیتا ہے تو اللہ اس کا بچہ اگر مدرسے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم گفیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا رحمت دریائے جوز میں آتا ہے اگر اس کا باپ یا دادا قبر میں ہوتا ہے تو اللہ فرستوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرستوں اس کے بچے نے جمین کے اوپر میرے نام کو بلند کیا ہے اس کے بچے کی بسم اللہ پڑھنے کی جرزی سے کہ اس کے باپ کے سارے گنا بخش دیتا ہوں یہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ سے اپیر کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیم سکھائے دائن اسلام سے بند نہ کریں آپ میرے اسارے کو سمجھ رہے ہو گے بچوں کو مدرسے میں آنے سے بند نہ کریں انشاءاللہ بچوں کے پڑھنے کی برکت سے تو ہمارا ملتن پورا بھی انشاءاللہ آباد ہو جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جس سال میں ابھی پڑھاتے ہیں تو ہر سال پڑھاتے رہے انشاءاللہ اس سال ایسا جلسہ ہوئے تو آنے والے سال اس سے بھی انشاءاللہ مچھا کرے گے ہم یہ کوشش کرے گے انشاءاللہ کرے گے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو گے آپ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجا جائے کل بچوں کی رجا رہے گی انشاءاللہ انہیں کل کا دن پرسو سے انشاءاللہ سبو میں مدرسہ پھر سے شروع کر دیا جائیں گا تو حضرت کی باتیں آپ نے سنی تو کوشش کریں غور کریں معاشرہ صدار میں ہمیں خوب محنت کریں جہاں تا ہو سکے انشاءاللہ مدد دینے والے خیئی سے بھی اللہ بھیج دے گا کوشش کریں اسلام علیکم آپ تمام نے ایک بات نوٹ کی کمیٹی کے میمبر مستاق بھائی حریص بھائی آپ کی توجہ ملی ترگونی چاہیے بہت مدرسے کی بات میں کہتا ہوں کہ یہ جو بچے پڑے اس کی ہنسلہ اب جائی بھی ہوئی ان کو مکشش نوازہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی دیا اس کا دینہ کو گل کریں لیکن ضرورت یہ ہے سوچنے کی کہ یہ سکھایا کس میں آپ کا بچہ گھر پہ بھوکہ تو نہیں رہتا ہے آپ اس کا خیال لگتے ہو ہے نا صحیح بات ہے نہیں اس کا پڑھانے والا عالم بھوکہ کیوں آپ نے اتنی بکشش دیئے بچوں پر کیونکہ وہ آخر بچے تھے لیکن ہونہ یہ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جس نے پڑھایا اس کو امکھو نواز نہ چاہیے ہے کہ نہیں آپ کی یہ ماغل میں تو الحمدللہ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہے جہاں ملتانپورے میں کچھے گھر تھے اور کئی گھر تو وہ کچھے گھاس کی سراغھیوں کے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نوازش پرمائی ہے اور آپ بھی بہت محنت کرتے ہیں اور وہ محنت بھی رنگ لائی اللہ کی مدد ہو گئی اب یہ کنڈیشن جو ہے میری بات آپ جان کے سنیں یہ جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کے اندر اپنے علاقے کا اپنے مہلے کا ملتانپورے کا ایک لڑکا اگر سواب کی نیت سے یہ کہیں کہ ہاں حضرت ہر مہینہ میری طرف سے سو روپے مولانا کوئی نہ تو آپ سوچیں کہ ایسے دس بچے کھڑے ہو جاوے تو ہزار روپے ہو گئے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ پیسہ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا اسٹریٹ ٹائٹ رہتے ہیں اچھے کبڑے پہلتے ہیں مولانا کیا ضرور رہتے ہیں بھائی تمہارے اور مولاناوں میں زمینوں آسمان کا پیر ہے تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہو تو تم زاہیر کرتے ہو اعلام کرتے ہو مولانا کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو چھپا کے رکھتا ہے اپنے جکھم کسی کو نہیں کہتا تمہارے گھر کا راشن جتنے میں آتا ہے آپ جو مولانا جس پر ہم بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تب ہی مولانا کی ضرورت بچہ بیمار ہوتا ہے تب ہی ضرورت بچے کے پڑھانے کے لئے بھی اس کی ضرورت بچے کے نقاء کے لئے مولانا کی ضرورت اب یہ انت probabil ہوا تو سنادال جانازہ کے لئے مولانا کی ضرورت اس کی مکفر smallest کے لئے مولانا کی ضرورت اس کے لئے دعا کے لئے یگ تمام مین جو جتنے کا آتا ہے ہمارے مولانا صاحب کی پورے سال کتنی سیلری ہوتی ہے جتنے ایک مہینے کا راشن آتا ہے اور ایک بات ہمیں سا یاد رکھو جس قوم کا سردار بھوکا وہ پوری قوم بھوکی رہی بچوں کو آپ نے ماشاءاللہ دیکھا کہ کیسے زہر بتا رہے ہیں بچیاں میری تہلکہ مچا دیا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے بہنس میں ایسے نگینیں نہیں ملیں گے یہ تو کم محنت کا یہ پاور ہے اور مولانا صاحب نے کہا کہ آتے سال اس سے اچھا ہوگا میں کہتا ہوں آتے سال اس سے اتنا بہتر ہوگا کسی کوئی مثال نہیں کیونکہ مولانا لوگوں کی محنت ہے لیکن آپ کی محنت کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ دس پندرہ بیس میمبر ہر مہینہ صرف سو روپیہ سو روپیہ کہ ہمارا بچہ رو سو روپیہ واپردائے بھئی میں تو ایک مہینے میں ایک مرتبہ کوئی کمانے والے اللہ تعالی جس کو نوازتا ہے سو سو روپیہ نکال کے مولانا کو دے بے تو مولانا ایسٹرہ محنت کرے گا اپنے حضرت کو پیر بھر کے کھلائیں گے تب تو محنت کریں گے تم صبح میں جب بائیت لے کے جاتے ہو گام ٹو گام جاتے ہو گلیس ٹو گلیس جاتے ہو بھنگار اگراتے ہو سبجی دے تو اس نورمل کی بات کرتا ہوں میں بڑے پیسوں کے اور پاڑوں کے ویپاڑوں کی بات نہیں کرتا ہوں ایک نورمل کی کہ وہ جب جاتا ہے محنت کرتے جاتا ہے تو گھر سے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے جاتا ہے ہے نا اور اکثر مجھے لگبک ملتانیوں کا یہ میرے کو جھونا انوبھو ہے کہ ملتانی اگر لوٹا تو کھانے کیلئے میں لوٹا ہے ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے باقی آج کے دور میں سبجہ ملتانی ہو لیکن ملتانی نے کچھ بچایا بھی نہیں کھانے کیلئے میں اس کو کھانا اچھا چاہیے تو اب یہ سوچو کہ ہمارے ملتان پر مولانا ہے ان کو بھی اچھا چاہیے لیں ہاں ہاں ان کو بھی اچھا چاہیے نہیں آپ نے تمام مہیند ہے تمام چیزیں دیکھئے میں نے کہا کمیٹی بھی اتنی مضبوط بناو کہ ہر فیل میں کام کریں ایسا نہیں کہ ایک فیل میں ہر فیل میں کام کریں اور مولانا کو آپ کی طرف سے کوشے لہری ہو تا آتے سال مولانا خود یہ مائک پر کہیں کہ حضرات 10 سال اعلان ہوا تھا اس سال دبا پیپ ہو گیا اب تو انکلاب آ چکا ہے بھئی جی جی یہ کام کیجئے گا انشاءاللہ میں سکتا ہوں آنے والے سال تو ہماری بچیا جو پڑھی ہوئے ہیں جو ہونے پرپومنس کیا ہے آنے والے سال کو بچیا بھی پڑھاتی ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن یہ پڑھانے والوں کے پر پوری توجہ دو محبت سے دو تم نہیں پیانو گے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن ایک آلیم کو پھیلاؤ گے تو آلیم دس گھر کہے گا کہ ہم کو عشاء اپنے دلائے ہیں ہم کو جانی بھائی نے دلائے ہیں ہم کو جلانی بھائی نے دلائے ہیں اور اس کے لئے دعا کرے گا ارے یہ کپڑے پھیل کے مولانا سجدہ کرے گا نماز پھولے گا تو ویسے ہی آپ دعا ہو کے حق دار ہو جاؤ گے مولانا کھا کر نماز پڑھتا ہے مولانا کھا کر دعا کرتا ہے اس بات کو خیال رکھیں کہ آج ہماری ٹوٹی پھوٹی جو حالت ہے ہم نے اپنے قوم کے لیڈر بنائے لیکن ان لیڈر اولما ہوتے تو یہ حالت نہیں ہوتی تو اولما کو ہم نے سمبھالا ہوتا اور اولما کو سمجھا ہوتا اپنا بنایا ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی ضرورت یہ ہے کہ عالموں سے محبت کرو مکارت کی نظر سے مت دیکھو ایک نورمل خارج کے لئے دادا گری مت کرو ایک منٹ کے دیڑی سے ایک دوسرے دب دیکھتے مت ہو جاؤ حقیقت میں یہ مسئلہ ہے کہ مولانا بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے اس کو بھی کوئی لئے کوئی ضرورت پیش آتی ہے اس کے بھی بہت کام ہوتے ہیں اگر جماعت کے ٹائم میں تین چار میل پانچ میل ایک ڈیٹ ہو جاؤے تو ایک دوسرے دیکھا مت کرو کیونکہ وہ بھی مولانا انسان ہی ہے اتنے ایسے وقت پہ اپنے آپ کو سنبھالو اتنے جذباتی نہ ہو جاؤں دیکھو ایک عالم سے برتمیز کرنا پورے عالم سے برتمیزی کرنا ہے اور جس نے عالم کی بیجزتی کی اس نے رسول پاک کی بیجزتی کی ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے چلا کرو آدم اعترام سے محبت کا معاملہ رکھو علماء کو بھی سمجھو جو علماء اپنے سینے کا علم یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے کہ اپنے سینے کا علم کسی کے سینے میں ڈالنا یہ بہت کٹھین کام ہے نہ جانے کتنی منتوں سے ایک چیز سکھ پاتے آپ کے بچے پھر وہ مولانا حیران ہو جاتا ہے بچے کھلے لگتے ہیں بھول جانا پھر وہ حیران ہونا لگتا ہے پھر وہ محنظ کرتا ہے پھر وہ حیران ہوتا ہے اس بات کو سمجھیں یہ تم نے پیدا کیا ہے لیکن آپ سے یہ اپیٹ سکتی اور مجھے ویسواس بھی ہے کہ آپ کرو گے تب ہی کہتا ہو گے کرو گے لیں انشاءاللہ سبحان اللہ آنے والے وقتوں میں ان کے باتوں پر گوھر کیا جائے حضرت جو باتیں پیش کی بہت بہت شکریہ بہت ضروری باتیں تھی تو ایسے بلاد کمیٹی اسٹیج کے اطراف میں ہے میرے خیال سے اور مسلم ایجوکیسن کمیٹی کی طرف سے مولانا مہیندن صاحب اور جو ہمارے پڑھانے والے مدرش ہیں آپ آئے لیکنسن صاحب ہیں ان کو بھی انہوں سے اس نے مجھے کمیٹی کی طرف سے انہوں کو بھی دیں جائیں گے تو سخت پہلے میں ہمارے قابل احترام مولانا صاحب جو ہے ان کو ہم پہلے تو مولانا صاحب کو ہم کچھ نوازی کریں گے جو ہمارے یہاں کے علماء ہیں جو پڑھانے والے ہیں سب سے پہلے ان کا خیر مقدم کر دیں تو اس بہتر ہے تو میں ان سے مجھے کرتا ہوں اقبال صاحب سے جناب اقبال صاحب اسٹیج پہ جائیں مولانا صاحب کو نوازیں چل لیں اپنے طرف سے یہ مسلم ایجوکیسن کمیٹی کی جانب سے ہیں ہمارے علماء کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے جیسے غزت نے بتایا کہ خوب محنت کی تو ہم سب سے پہلے مدر حصہ کو بھی سروات کریں سب سے پہلے نارے تذبیر نارے لسالت اس کے بعد نیک حسن صاحب کے لئے عمران صاحب جالا جو صاحب ہے ان سے میں گجار اس کرتا ہوں کہ ان کو بھی اگنام سے نوازیں یہ ہمارے قوم کے رہبر ہیں ہمارے معاشر میں سب سے زیادہ جو بچوں کا زیادہ توجہ دینے والے نارے تکبیر نارے لسالت یا رسول اللہ ان کا بھی حق بنتا ہے اور ہمارے مدرسے میں آپ آئے بھی ہیں جو پڑھا رہے ہیں تو میں گجارش کرتا ہوں کمیٹی کے ممبران سے ان تک یہ ایک انام پہنچا ہے ان کو نوازیں داد سے ان کا بھی ایک حق ہے ایک بچہ ہے ان کی طرف یہ لے کے جاوے ہیں ان کی بھی خوب محنت ہے ان کو اب ناظر انداز نہیں کر سکتے کافی محنت کی ہے سلطان آبان جو آپ آئے پڑھا رہے ہیں نارے تکبیر سالے ہاپا سالے ہاپا کو انام سے نواز رہا سکریہ جدہ پڑھا اس کے ملکس کمیٹی کی جانب سے یہ انام آپ کے سامنے جو پیس کی ہے بہت کافی انام ہے لمبا لیسٹ ہے اب میں نام بولتا ہوں اس طرح سب سے پہلے سوہنہ قریم اسٹیج پہ آئیں گے سوہنہ قریم آئے جلدی سے جل اسٹیج پہ آجائیے حاجی حسن غلام صاحب کمیٹی کے میمبران بچی کو دار سے نوازیں حاجی حسن غلام اور سونیا واحد دوسرے نمبر سے وہ بھی اسٹیج پہ آجائیں ابراہیم جانی صاحب وہ ان کو انام سے نوازیں گے دوسرے بچی سونیا واحد ان کو انام سے نوازیں گے ابراہیم جانی صاحب بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی محنت کیے بھائی یہ جلسہ سجائے کمیٹی نے بہت خوب محنت کیے سونیا واحد کو انام سے نواز آجائیں سبحانہ انیس اسٹیج پہ آجائیں کانو بھائی نور خواہ وہ بھی اسٹیج پہ آجائیے کمیٹی کے ممبران جسے جسے کالو بھائی نور خواہ سبحانہ انیس کو انام سے نوازیں گے اس کے بعد آئیں گے سپرینا ابزل وہ بھی اسٹیج پہ آجائیے یہ بچی کالو پیرو ناری نکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ کالو بھائی پیرو وہ بھی اسٹیج پہ آجائیے اور سپرینا ابزل ان کو کوئی نام سے نوازیں کالو پیرو جو بھی ہے ان کی ایواز میں کوئی اور حضرات جو بھائی نام سے نوازیں گے سپرینا ابزل کو نوازیں گے سانیہ ناسیر وہ اسٹیج پہ آجائے ناری تکبیر ناری نسالت بکسو سیر خان وہ بھی اسٹیج پہ آجائے وہ سانیہ ناسیر جو آنے والی بچی ہے اس کے بعد بکسو سیر خان آجائیے اس کے بعد سینور منا کوئی اسٹیج کی طرف آئے بچی ان کو حاضی عمر فتح وہ نوازیں گے سبحان اللہ بہتی خستم ناری تکبیر بچیاں انہام سے نوازیں جائیں گے ناری نسالت نائما حضرت اسٹیج پہ آجائے حبیب حبیب گلاب حبیب گلاب بی نارے تکبیر نارے نسالت حبیب گلاب بھائی اسٹیج پہ قريب ہی ہیں ناری تکبیر صوفیان حصر آجائے نارے نسالت حبیب گلام صوفیان حصر اسٹیج کی قریب آجائے لکیب گلام آجائیے وہ ان کو یہ نام سے نوازیں صفحہ سمیر رفیق چاند کا صفحہ سمیر کو نوازیں گے اور لطیق گنام سبحان اللہ سبحان اللہ سفیر سمیر ان کو رفیق چاند تمنب آرے تکبیر تمنب آرے رسالت اسٹیج پہ آجائے اسٹیج پہ آجائے تمنب آنوائے ان کو آسیر پرمجانی نوازیں انام سے بچوں کا حسن سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد انجوم ایمان ایساق اسٹیج کے قریب آئیے ہنیف نہ تو وہ ان کو انعام سے نوازیں گے جل سے جل آجائیے اس کے بعد انجوم ایساق انجوم ایساق آگئے ہنیف نہ تو ان کو انعام سے نوازیں جل سے جل آئیے اس کے بعد فین المناف اسرف بخشو وہ حضرت اسٹیج کے آجائے نوازیں جل سے جل سے جل آجائیے تو آسیب کمال انعام سے نوازیں گے نصرین محبوب پیرو بھائی جانی نعرہی تکبیر نعرہی رسالت نصرین محبوب کو پیرو بھائی جانی انعام سے نوازیں گے اس کے بعد سانیا تیار رہے اسٹیج پہ آجائیے سانیا پھارککا سلیم سیوا بھائی سبحان اللہ انعام سے نوازیں گے سلام چلے آئیں مشکل نہیں ہے حاضر امجد وولٹ سیٹ کے قریب آئیے حاضر امجد بچہ ہے آجم آجائیے اللہ رہا لالو وہ ان کو نام سے نواز ہے اس بچے کو نارے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ نارے رسالت سبھیان واحد بھی کھڑ ہو جائیں پیرو برا وہ بھی سیٹ کے قریب آئیے نارے تکبیر نارے رسالت سبھیان واحد کو پیرو برا بھائی انام سے نواز ہے نارے تکبیر مراد ربانی نارے رسالت حاضر مراد ربانی کو بچے کو حاضر انام سے نواز ہے جل سے جلا جائیے اس کے بعد فردین کفار کھڑے ہو جائے سبحان اللہ بھائی بچے بہت ہی خوش نجر آ رہے ہیں کمیٹی کا میں بہت ہی تیجر نارے تکبیر نارے رسالت عشاء نارے رسالت عشاء نارے رسالت ہوا جائیے اور فردین گفار کو انام سے نواز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بہت کمیٹی نے محنت کیا انام لائے ہیں نومنہ درویس اس کے بعد یہ آئیں گے شادق وطیق بھائی ان کو انام دیں گے دے دیں گے نارے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ نارے رسالت سائمہ امجد وہ آئیں گی اس کے بعد یہ آئے انیس حبیب جو حضرت انیس حبیب ہے وہ آجائیے بچی کو انام سے نواز دیں سبحان اللہ بڑی کمیٹی ایچ کے میں نارے تکبیر یہ بچوں کو انام سے نواز دیں گے نارے رسالت رانیا ناسیر رانیا ناسیر رئیس نواز نارے تکبیر رئیس نواز ان کو انام سے نواز دیں گے نارے رسالت بہت خوبی امرین اللہ رہا عریف حنیق وہ آئیں گے عریف حنیق ان کو انام سے نواز دیں گے بھئی کمیٹی والوں نے خوب محنت کیے نارے تکبیر ساجیہ سراج ساجیہ سراج ذنبکار گفور وہ ان کو انام سے نواز دیں گے کمیٹی کے حضرات اس سے کے قریبی رہے ہیں تو بہتر ہے جویا خالد جویا خالد وہ اس سے پہ آئیں گی اور صادق سلام ان کو انام سے نواز دیں گے بھئی کمیٹی کے حضرات جو ہے بہت خوب محنت کیا وہ انام لائے ہیں گل سے سائنور درویش آجائیے اور ساخر اقبال وہ ان کو انام سے نواز دیں گے ساکر اقبال سانیہ سائنور درویش کو آفرین جاویر آئیں گے ان کو آدل اللہ رکھا بھائی انام سے نواز دیں گے آفرین جاویر آدل اگر رکھا سالمن رفیق یہ آئیں گی ان کو سائیم شریف وہ ان کو انام دیں گے ان کی حصلہ افضائی کریں گے اس کے بعد سمینہ سامیر کھڑے رہے ہیں وہ بھی آ جائیں ان کو نفیس حبیق وہ انام دیں گے سبحان اللہ بھائی کمیٹی ایس کے ملاد کمیٹی نے یہ جلسہ سجایا اور خوب اپنے درم سے محنت کی یہ بہترین جلسہ کامیاب بنایا اور یہ بچوں کو انام دیئے ہاں امام سب کو بھی یہ کمیٹی ایس کے ملاد سفا سمیر بھائی وہ بھی آ جائیے اس میں نام دیں گے کوئی اگر بچہ رہ گیا تو بھائی دیان دو رہے ہمارا سبحان اللہ بھائی کمیٹی والوں کا بہت بہت شکریہ بہت خوب محنت کی بچوں کے پیچھے انام سے ہیں بچے بہت گھوس ہیں اب علماء کی باری آتی ہے پڑھانا والے حضرات نومینہ درویس کو انام سے نوازہ ہے اگر کوئی لڑکی رہ گئی یہ نومینہ درویس رہ گئی ان کو ملا انام کمیٹی کی جانب سے علماء حضرات کا بھی خیر مقدم کریں گے جنہوں نے محنت کی ہیں سب سے پہلے مولانا غلام محیطن صاحب پیش امام ان کو منیر اشرف اسٹیج پہ آ جائیے اور حضرت کو داد دیں نوازیں یہ خوب محنت کیے بچوں نے بھئی انام رائے بچے خوب ترقی کریں مولانا غلام محیطن صاحب کو سبحانہ نارے تکبیر نارے رسالہ ہم امیت کرتے ہیں اس کے بعد مولانا غلام محیطن صاحب کو سادی اکلتی انعام سے نوازیں گے ان کے حنسلہ افضاری کریں گے یہ بچوں نے بھئی خوب محنت کیا ہے ان کا محترام کرتے ہیں سبحانہ نارے تکبیر نارے رسالہ اور ایک آپا ہے ہمارے رسالہ آپا انہوں نے خوب محنت کی ان کو سلطان آپا سلطان آپانو جو ہے وہ ان کی جانس سے کمیٹی کی جانس سے گجالس ہے کہ وہ انہی میں ہم پہنچے ہیں ان کے طرح اگر کوئی بچہ رہے جاتا ہے کمیٹی کو انہوں سے گجالس ہے کہ ذیان دیں اگر کوئی انام رہ جاتے ہیں نہ کچھ لینا ہو کچھ رہ جاتے ہو بچی دیکھیں کسی کا دل نہ کچھ نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں نے حصہ لیا بچوں نے پرفرم کیا ہو رہ گیا ہو آپ کمیٹی کی میمبر گرا وہاں چلے جا ہے خوش لیں کوئی بچی رہ گئی ہے کوئی بھی رہ گئی کوئی دل نہ دکھائیں دل نہیں سب نے محنت کیا ہے سب کو ملنا چاہیے بہت خوب بھئی سب پرے سامنہ ہوئی ہے حد تل امکان سب مکمل ہوا ہے کوئی باقی نہیں رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی ایس کے کمیٹی کا بہت بہت شکر بزار ہے مسلم ایڈکرشن کمیٹی اور دیگر یہاں کے آئیں عراقین ہے بھائی 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 بھائیت خود خود اب مولانا اکرام صاحب بھی ہے اسٹیج پہ علماء انہوں نے میں حسل آب جائی کی کمیٹی کی تو مولانا اکرام صاحب کو حاجی حسن بھائی سے مجالش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پہ آئیں مولانا اکرام صاحب سے مولانا اکرام صاحب سے انہوں سے نوازیں